دیکھئے بھائی کتاب پر آگے سبق کتاب السید سید کا معنی ہے شکار کرنا تو اس کتاب کے اندر اس باب کے اندر شکار کے احکام ذکر فرمائیں گے مصنف بھائی تو سید کا معنی ہے شکار کرنا اسی طرح وہ حیوان جس کو شکار کیا جائے اس کو بھی سید کہہ دیتے ہیں اس پر بھی سید کا اطلاق ہوتا ہے وہ کیا ہے شکار جیسے وہ فیل کو سید یعنی شکار کہتے ہیں اسی طرح وہ حیوان جس کو شکار کیا جائے اس کو بھی کیا کہتے ہیں سید یعنی شکار کہتے ہیں تو یہاں بہرحال مصدر کے معنی میں ہے بھئی یاد رکھئے بھئی شکار کرنا جائز ہے ہر کچھلی والے دانت کے حیوان کے ذریعے بھی اور اسی طرح پنجوں کے ذریعے جو شکار کرتے ہیں جو پرندے ان کے ذریعے بھی مثلا عقاب وغیرہ ہے اور وہ حیوانات جو کچھلی کے دانت ہیں جن کے نوکدار دانت ہیں جن کے ذریعے شکار کرتے ہیں جیسے کتہ ہے چیتہ ہے اور تین دعا وغیرہ ان سب کے ذریعے شکار جائز ہے بھئی تو زی ناب کہتے ہیں ناب میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ناب کچھلی کے دانت کو کہتے ہیں یہ ہمارے سامنے کے جو چار دانت ہیں اوپر کے بھی چار دانت اور نیچے کے بھی چار دانت ان کے ساتھ جو دائیں بائیں دانت لگے ہوئے ہیں وہ ذرا نوکدار ہیں بھئی اگر آپ غور کریں ان دانتوں کو ناب کہتے ہیں اور اس کی جمعہ انیاب ہے اور اردو میں ان کو کچھلی کے دانت کہتے ہیں اور میں نے بتلایا تھا کہ جو حیوانات گوشت خور ہوتے ہیں ان کے سارے دانت اس طرح نوکدار ہوتے ہیں بھئی ان کا ایک بھی دانت ہموار نہیں ہوتا جیسے کتہ ہے ڈلی ہے اور اسی طرح شیر ہے آپ ان کے دانتوں پر غور کر لیں سارے نوکدار دانت ہوں گے ایک بھی دانت ہموار نہیں اور جبکہ اس کے مقابلے میں گائے بھینس بکری وغیرہ ان کے دانت اگر آپ دیکھیں تو ایک بھی نوکدار دانت نہیں ہے سارے دانت ان کے ہموار ہیں بھئی وجہ اس کی یہ کہ گائے بھینس بکری وغیرہ نے گھاس اور پتے وغیرہ کھانے ہیں اور ان کے لیے ہموار دانتوں کی ضرورت ہے تو اللہ نے ان کو ہموار دانت دیئے اور کتے بلی وغیرہ اور شیر انہوں نے گوشت کھانا ہے شکار کرنا ہے تو ان کو گوشت کو چیرنے پھاڑنے کے لیے نوکدار دانتوں کی ضرورت تھی تو اللہ نے ان کو نوکدار دانت دیئے اور انسان کو اللہ نے دونوں طرح کے دانت دیئے جس میں اشارہ ہے کہ یہ کہ یہ گوشت بھی کھا سکتا ہے اور سبزی بھی کھا سکتا ہے تو اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا کہ بعض لوگ جو صرف سبزیاں کھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان جو لڑائیاں کرتا ہے جنگیں کرتا ہے قتل و غارت کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ گوشت کھاتا ہے تو گوشت کھانے سے انسان میں حیوانیت پیدا ہو جاتی ہے اور اس لیے وہ قتل و غارت وغیرہ کرتا ہے حالانکہ ان کی یہ بات درست نہیں ہے یہ اللہ نے دونوں طرح کے جب دان دے دیا تو اس میں ہی اشارہ کر فرما دیا کہ انسان گوشت بھی کھا سکتا ہے اور سبزی وغیرہ بھی کھا سکتا ہے اور اگر سبزی کھانے سے کی وجہ سے انسان قتل و غارت نہ کرتا تو پھر ہٹلر جو تھا اس نے بھی وہ بھی قتل و غارت ذرا بھی نہ کرتا حالانکہ وہ دنیا کے بڑے قاتلوں میں سے ایک ہے جس نے بے انتہا لوگوں کو قتل کیا بھئی اور وہ حالانکہ سبزی خور تھا بھئی وہ گوشت کھاتا ہی نہیں تھا تو یہ معلوم ہوا کہ یہ ان کی بات صحیح نہیں ہے اور اللہ نے بھی گوشت کھانے کی جو اجازت دی ہے تو ہر حیوان کے کھانے کی اجازت نہیں دی کیونکہ انسان جو کھاتا ہے واقعی اس پر اس کا اثر پڑتا ہے اس کے عادات پر اس کے خصلتوں پر اثر پڑتا ہے تو چنانچہ اللہ نے بھی جو گوشت کھانے کی اجازت دی ہے وہ چند حیوانات گائے بیل بکری وغیرہ ہرانی ان چیزوں کے گوشت کھانے کی اجازت دی ہے اور یہ سارے بے ضرر جانور ہیں بھئی تو ان میں تکلیف دینے والی صفات ہی نہیں اگر وہ صفات ہوتی ہیں تو انسان کی طرح منتقل ہوتی ہیں اور جن جانوروں میں ایسی خوفناک صفات ہیں چیرنے پھاڑنے والی ان کے کھانے سے ہی اللہ نے منع فرمایا ہے دیکھو کتہ بلی شیر وغیرہ سب کا کھانا کیا ہے حرام ہے بھئی تو بارال میں ذکر کر رہا تھا کہ ناب جو ہے یہ کچھلی کے دانت کو کہتے ہیں جو نوکدار دانت ہوتا ہے اور زین ناب کچھلی کے دانتوں والا اور اسی درندے مراد ہیں جو نوکدار جن کے نوکدار دانت ہوتے اور ان کے ذریعے وہ شکار کرتے ہیں تو ہر کچھلی والے دانت کے ذریعے جو شکار کرنے والا درندہ ہے اس کے ذریعے شکار کرنا جائز ہے یعنی اگر آپ اس کو تربیت دے دیتے ہیں اور وہ آپ کے لئے حیوانات کو شکار کرتا ہے تو یہ شکار جائز ہے بات سمجھ میں آگئی ہر کچھلی والے دانت کے ذریعے کتہ ہے چیتہ ہے تیندوہ ہے شیر ہے جس کے ذریعے آپ جس کو بھی آپ تربیت دے دیتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے ذریعے شکار کر سکتے ہیں لیکن آگے آپ کو بتلائیں گے کہ مابو یوسف رحم اللہ نے شیر کا استثناء کیا کیونکہ شیر کی حمد بڑی انچی ہوتی ہے وہ طاقتور حیوان ہے تو وہ کسی اور کے لیے شکار نہیں کرتا جو حیوان شکار کرے گا وہ کیسے کرے گا وہ یقیناً کسی حیوان دوسرے کو جب پکڑے گا تو اس کو کھائے گا نہیں بلکہ جو مالک ہے اس کے لیے روک کر رکھے گا لیکن شیر کی حمد کہتے ہیں بڑی انچی ہوتی ہے وہ جنگل کا بادشاہ ہے وہ کسی دوسرے کے لیے روکتا ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں ہر زیناب کے ذریعے بھی شکار حلال ہے اور اسی طرح زیم مخلب کے ذریعے بھی شکار حلال ہے مخلب پنجے کو کہتے ہیں زیم مخلب پنجے والا پنجے والا پنجے والا تو ہر پرندہ ہوتا ہے ہر پرندے کے پنجے ہوتے ہیں چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں چڑیا کے بھی پنجے ہیں کوئے کے بھی پنجے ہیں لیکن مراد زیم مخلب سے ہر پنجے والا پرندہ مراد نہیں ہے بلکہ وہ پرندے مراد ہیں جو پنجوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں جو کیا کرتے ہیں پنجوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں جیسے عقاب ہے شکرا وغیرہ یہ کیا کرتے ہیں دوسرے حیوانات نیچے چل پھر رہے ہوتے ہیں یہ فضا سے آتے ہیں ان پر حملہ کرتے ہیں اور اپنے پنجوں میں ان کو دبوچ کر اٹھا کر لے جاتے ہیں تو وہ زیم مخلب مراد ہیں جو پنجوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں تو کہتے ہیں اور حلال ہے شکار ہر کچھلی کے دانتوں والے حیوان کا اور ہر پنجوں کے ذریعے شکار کرنے والے پرندے کا من قلب بن اوبازن یعنی کہ کتہ یاباز ونحویہما یا اس جیسے اور حیوان اور پرندے بھئی بعض بھئی جس کو آپ عقاب کہتے ہیں یہ بہت بڑا پرندہ ہے اور بعض قسمیں تو اس کی اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ یہ عام بکری کے چھوٹے بچے کو بھی آسانی سے اٹھا کر لے جاتے ہیں بھئی تو ان کے ذریعے شکار جائز ہے کہتے ہیں قَدْ مَرَّ فِي الزَّبَائِحِ مَعْنَا دِنَّابِ وَدِلْمِخْلَبِ کہتے ہیں کتاب الزبائح کے اندر زیناب اور زی المخلب کا معنی گزر چکا ہے میں نے دوبارہ تفصیل بیان کر دی سُمْ مَعْلَمْ پھر تُو جان لے کہ اَنَّ الْخِنزِیرَ مُسْتَسْنَنَ کہ خِنزیر مُسْتَسْنَا ہے اس کے ذریعے شکار کرنا جائز نہیں کیونکہ زیناب کہا جس کے کچھلی کے دانت ہوتے ہیں اور خِنزیر کے بھی کچھلی کے دانت ہوتے ہیں تو کیا اس کے ذریعے شکار جائز ہے تو بتلا دیئے کہ نہیں بھئی خِنزیر کیا ہے مُسْتَسْنَا ہے اس کا استثنہ کیا گیا ہے بھئی کیوں کہتے ہیں لِأَنَّهُ النَّجِسُ الْعَيْنِ کیونکہ وہ نَجِسُ الْعَيْنِ ہے اس کی ذات ہی نجس ہے اس کی ذات ہی نجس ہے اس کے کسی جز سے یا کسی طرح بھی اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے اور حیرت کی بات ہے بھئی اللہ اللہ مغرب میں خصوصاً جو طاقتور لوگ ہیں خصوصاً یہود جو ہیں جو سازشیں ہیں جن کی ساری عمر سازشوں میں گزرتی ہے عجیب قوم ہیں انسان حیران ہوتا ہے جن کی زندگی ہی سازشوں میں گزرتی ہے شیطانی کاموں میں گزرتی ہے اور انہوں نے خینزیر جسے اسلام نے بلکل ہی منع کر دیا جسے نفع اٹھانے سے اس کو نجس سلائن کہا اسی کو سب سے زیادہ وہ پھیلا رہے ہیں بھئی سب سے زیادہ وہ پھیلا رہے ہیں حالانکہ وہ خود نہیں کھاتے اس کو لیکن دنیا میں پھیلاتے جا رہے ہیں ہر طرف خینزیر ہی کا گوشت پھیلا رہے ہیں اور اب تو میڈیکل نے بھی بتلا دیا کہ خینزیر کا گوشت انسان کیلئے بڑا نقصان دے ہے کیونکہ گائے وغیرہ جو چارہ کھاتی ہے وہ چارہ حضم ہونے میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں میرے ذہن میں نہیں لیکن کافی زیادہ گھنٹے لگتے ہیں یعنی وہ خوب جو اجزاء ہیں اچھی طرح حضم ہو جاتے ہیں اور پھر گائے وغیرہ آپ نے ان کو یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ بعد میں جب غاس کھانا بند کر دیتے ہیں تو پھر بھی بیٹھے ہوئے وہ کھڑے ہوئے اپنا مو چلا رہے ہوتے ہیں جس کو جگالی کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی وہی جو کھایا ہوتا ہے وہ پھر واپس ان کے موہ میں آتا ہے اور اس کو اور زیادہ وہ خوب چباتے ہیں اور پھر کھا لیتے ہیں تو وہ جو خوراک ہوتی ہے وہ خوب اچھی طرح ان کے جسم کا جز بنتی ہے اس میں کوئی جراسیم وغیرہ باقی نہیں رہتے بھئی جبکہ خینزیر خینزیر جو کچھ کھاتا ہے فوراں وہ اس کے جسم کا جز بنتا ہے تو اس میں بہت سی قسم کی بیماریاں آ جاتی ہیں بھئی بیماریاں اور پھر عجیب عجیب بھئی انسان جتنا دیکھتا ہے جن جن ترقی ہو رہی ہے انسان حیران رہ جاتا ہے بھئی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ زبا کے ذریعے جب ہم حیوان کو زبا کرتے ہیں خون نکال دیتے ہیں تو اس کا گوشت بڑا ہی بہترین باقی بچ جاتا ہے جبکہ باقی لوگ جو زبا وغیرہ کرتے ہیں دوسری قومیں دوسرے مذہب والے وہ ایک خون وغیرہ کو تو نہیں دیکھتے وہ تو یا ماتھے پر گولی مار دی یا کوئی اور طریقہ جسے خون نہیں نکلتا سارا بدن سے اور پھر ان کا گوشت بھی بڑی جلدی گلنے لگتا ہے اور یہ تو باقیدہ تجربات کیا انہوں نے بعض ممالک فرانس وغیرہ میں بڑی بڑی جو کمپنیاں تھی گوشت کی اور سپلائی کرنے والی انہوں نے تجربہ کیا باقیدہ کہ بعض حیوانات کو زبا کیا بلکہ یہ اصل تجربہ مصر میں کیا گیا بعض حیوانات کو اسلامی طریقے سے زبا کیا گیا اور بعض کو کفار کے طریقے سے ان کو مارا گیا اور سائنستان یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جس کو عام طریقے سے مارا گیا تھا اس کا گوشت چند گھنٹوں میں ہی بلکہ چند گھنٹے بھی نہیں اس سے بھی پہلے کالا ہونا شروع گیا یعنی بہت تھوڑے سے وقت میں اس کا گوشت کالا پڑنا شروع ہو گیا اور جس کو اسلامی طریقے سے زبا کیا گیا تھا اس کا گوشت کئی گھنٹے اس سے زیادہ صحیح رہا بھئی یعنی یوں سمجھیں وہ گوشت اگر دو تین گھنٹے میں ان کا وہ کالا ہونا شروع ہو گیا لیکن جس حیوان کو اسلامی طریقے سے زبا کیا گیا تھا وہ بارہ اٹھارہ گھنٹے تک وہ اسی طرح رہا اور یہ اچھا خاصا وقت میں ہے جس میں گوشت کو آرام سے انسان فریج وغیرہ میں محفوظ کر سکتا ہے بھئی تو وہ پھر یہ تجربات شائع ہوئے اور پھر فرانس کی بعض بڑی بڑی کمپنی ہیں جو پوری دنیا میں گوشت پھیجنے والے تھے ان کو تو بڑا مسئلہ تھا کہ گوشت جتنی جلدی خراب ہو جائے گا وہ پھر ان کی نقصان ہو جائے گا تو انہوں نے پھر باقاعدہ اس کی تفصیلات لیں اور پھر خود تجربات کی اور واقعے ان کو پتہ لگا کہ یہ تو حقیقت ہے چنانچہ اب وہ کمپنیا کو فار کی لیکن انہوں نے مسلمان علماء اور لوگوں کو اپنی کمپنی میں متعین کر دیا کہ آپ نے نگرانی کرنی ہے ہمارے حیوانات اسلامی طریقے سے زبا ہوں بھئی تو وہ اب اس طریقے سے زبا کر کے گوشت دے رہے اور ان کو لاکھوں کرونوں کا فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ گوشت جلدی خراب نہیں ہوتا محفوظ ہو جاتا ہے آسانی سے اچھا جی چلیے جی آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں پھر تو جان لے کہ خنزیر جو ہے اس کا وہ مستثنہ ہے یعنی اس کا شکار حلال نہیں کیونکہ اس کی ذات ہی نجس ہے وہ نجس العین ہے عین یعنی ذات نجس العین یعنی اس کی ذات ہی کیا ہے اس کی ذات ہی نجس ہے وابو یوسف رحمہ اللہ تعالی استثنالاسادا اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے شیر کا بھی استثناء کیا ہے کہ شیر کا شکار بھی حلال نہیں کیوں لعلووی ہمتی ہی علوو کا معنی اونچہ ہونا اس وجہ سے کیونکہ اس شیر کی ہمت بڑی اونچی ہوتی ہے وہ کسی کی غلامی نہیں کرتا کسی کی غلامی آپ جتنی بھی کوشش کر لیں وہ آپ کے لئے شکار نہیں کرے گا وہ جب بھی شکار کرے گا خود اس کو کھائے گا بات سمجھ میں آگئے تو انہوں نے استثناء کیا ہے شیر کا لعلووی ہمتی ہی وہ وجہ اس کی ہمت اور جرت کے زیادہ ہونے کے اونچہ ہونے کے ودبہ اور اسی طرح انہوں نے استثناء کیا ہے ریچ کا بھئی دب دب انہوں نے کس کو کہتے ہیں ریچ بھئی کالے رنگ کے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اس کا استثناء کیا ہے امام ابو یوسف نے پن کی وجہ سے کیونکہ ریچ کہتے ہیں بڑا کمینہ اور گھٹیا جانور ہے یعنی یہ یہ کسی کے لیے شکار نہیں چھوڑتا کسی کے لیے نفع کسی کو نفع نہیں دیتا اس چیز کے اندر اتنا ادنا ہے اتنا کمینہ ہے کسی اور کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑتا شیر کی ہمت بڑی انچی ہے وہ کسی کے غلامی نہیں کرتا اور یہ کمینگی کی وجہ سے کسی کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑتا تو اس لیے اس کا استثناء کیا تو کہتے ہیں وَدْدُبَّ لِخَصَاسَتِهِ اور ریچ کا بھی استثناء کیا ہے اس کے کمینے پن کی وجہ سے وَالْبَعْضُ أَلْحَقَ الْحِدَاءَتَ بِهِ اور باز فقہانِ أَلْحَقَ مِلَایا ہے أَلْحِدَاءَتَ چِیل کو بھی ہی اس کے ساتھ باز فقہانِ چیل کو بھی اس کے ساتھ ملایا ہے چیل بھی ایک بڑا پرندہ ہے یہاں تو عام آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بلندی پر پرواز کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ اور یہ بھی کہتے ہیں بڑا خصیص جانور ہے بڑا خصیص پرندہ ہے بھئی یہ بھی نقصان ہی دیتا ہے کسی کو فائدہ جیسے ریچ جو ہے نقصان ہی دیتا ہے عموماً بھئی تو ریچ اس کو لوگ تربیت تو کر لیتے ہیں لیکن شکار کی تربیت اس کی نہیں ہوتی وہ کسی کے لیے نہیں چھوڑتا باقی تو اس کے لیے مختلف آپ دیکھتے ہیں گلی محلوں میں بعض لوگ اس کو صدھا لیتے ہیں اور پھر اس کے لیے پیسے وغیرہ لوگوں سے جمع کرتے ہیں مختلف تماشے اس کے لیے دکھاتے ہیں تو اسی طرح چھیل ہے چھیل بھی بڑا کمینہ اور اگھٹیا پرندہ ہے کہتے ہیں یہ بھی بس نقصان ہی پہنچاتا ہے بلکہ معلوم نہیں اللہ بہتر جانتا ہے آج کل تو خبروں میں یہ بھی آ رہا ہے آسٹریلیا کے اندر بہت سینکڑوں کلومیٹر میں آگ لگی ہوئی ہے بھئی اور وہ ان سے بجھ نہیں رہی اور اب انہوں کو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ آگ ہم تو اتنی کوشش کر رہے ہیں بجھ جائے یہ ختم نہیں ہو رہی تو بعضوں نے یہ بات پی ذکر کی ہے کہ یہ چھیل جو ہے چھیل یہ اس کو آگ کو پھیلا رہی ہے یہ جلتی ہوئی آگ کی لکڑی کو پکڑتی ہے اور اس کو اٹھا کر دوسری جگہ گرا دیتی ہے جان بوچ کر آگ لگانے کے لئے تو دیکھا اسلام نے کتنا عرصہ قبل اس کی خصاست فقہاں نے ہمارے بیان کر دی ان لوگوں کو آ جا کر اس کی خصاست کا علم ہوا یعنی یہ نقصان دینے والا پرندہ ہے تو کہتے ہیں والبعض الحق الحداء تبیہی اور بعضوں نے چھیل کو بھی اس کے ساتھ ملایا ہے لخصاستہ اس کی کمینگی کی وجہ سے وَظَاهِرُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْاِسْتِسْنَائِ یَا أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ إِلَى الْاِسْتِسْنَائِ صاحبِ شرحِقِ وِقَاعَ فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ ان کے استثناء کی احتیاج نہیں ان کے استثناء کرنے کی ضرورت نہیں کیوں؟ فَإِنَّ الْأَسَدَى وَالْدُبَّى لَا يَصِيرَانِ مُعَلَّمَيْنِي اس لیے کیونکہ شیر اور ریچ جو ہیں وہ کبھی بھی معلم نہیں بنتے یعنی تربیتِ آفتہ نہیں بنتے اس معاملے میں وہ تربیت قبول نہیں کرتے تو معلم جس کو تعلیم دی گئی ہے یعنی جس کو تربیت دی گئی ہے تو کہتے ہیں لَا يَصِيرَانِ مُعَلَّمَيْنِ کیونکہ شیر اور ریچ جو ہے یہ دونوں تربیتِ آفتہ نہیں بنتے بِعُلُو وِلْحِمَّتِ وَالْخَصَاصَتِي بَوَجَبْ حِمَّت کے اونچہ ہونے اور بَوَجَبْ کَمِینگی کے فَلَمْ يُوْجَدَ شَرْتُ حِلِّ السَّيْدِ لہٰذا شکار کے حلال ہونے کی شرط ہی نہیں پائی گئی شیر کی اپنی حمت اونچی اس لیے وہ تربیتِ آفتہ بنتا ہی نہیں اور ریچ جو ہے وہ گھٹیا ہے ادنہ ہے کمینہ ہے اس لیے وہ بھی تربیتِ آفتہ ہوتا ہی نہیں یہ تربیت کو قبول کرتے ہی نہیں اس معاملے میں جب تربیتِ آفتہ نہیں تو پھر ان کا شکار بھی حلال نہیں کیونکہ شکار کے اندر شرط ہے کہ جس حیوان کے ذریعے آپ شکار کریں وہ تربیتِ آفتہ ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے؟ یہ شرط ہے جب شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں تو جب یہ تربیتِ آفتہ نہیں تو ان کا شکار بھی حلال نہیں تو جب شکار حلال نہیں تو ان کے استثناء کی ضرورت ہی نہیں یہ کون فرمار ہے؟ صاحبِ شرحِ وقع یہ معنی ہے فَلَمْ يُوجَدْ شَرْطُ حِلِّ السَّيْدِ پس شکار کے حلال ہونے کی شرط ہی نہیں پائی گئی لہٰذا ان کے استثناء کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ خود ہی نکل جاتے ہیں آگے دیکھئے بِشَرْطِ عِلْمِهِمَا وَجَرْحِهِمَا اَيَّ مَوْزِعٍ مِّنْهُو بَا این شرط کہ علمِهِمَا کہ یہ دونوں یعنی چاہے وہ درندہ ہو یا وہ پرندہ ہو وہ ان کو علم ہو یعنی ان کو تعلیم دی گئی ہو کیا دی گئی ہو یعنی اردو میں اس بہترین لفظ ہے ان کی تربیت کی گئی ہو یعنی تربیتِ آفتہ ہو تو یہ شرط ہے شکار اس کے لیے کیا شرط ہے پرندے اور خیوان کے دریئے کہ وہ یہ معنی ہے بِشَرْطِ عِلْمِهِمَا ان دونوں کے تربیتِ آفتہ ہونے کی شرط پر وَجَرْحِهِمَا اور ان دونوں کے زخمی کرنے کی شرط پر اَيَّ مَوْزِعٍ مِّنْهُ جو مقام بھی ہو اس شکار میں سے یعنی یہ ضروری ہے بھئی کہ یہ کتہ یا یہ عقاب جو شکار کریں تو وہ اس حیوان کو زخمی بھی کریں اس کے بدن سے خون بھی نکلا ہو کیا نکلا ہو یہ معنی جرحِهِمَا یہ شرط ہے کیا معنی شرط ہے عقاب ایک پرندہ پکڑ لیتا ہے اور آپ جا کر پہنچ گئے اور آپ نے اس پرندے کو پکڑ لیا وہ زندہ تھا آپ نے زبا کر لیا حالانکہ اس کے بدن پر ایک بھی زخم نہیں لگایا تھا عقاب نے تو کیا وہ حرام ہوگا نہیں نہیں اس زندہ کی بات نہیں کر رہے اگر یہ شکار کرتے ہیں اور حیوان کو مار دیتے ہیں کتے نے حیوان کو پکڑا لیکن اس کو مار دیا شکاری جب پہنچا وہ مر چکا تھا عقاب نے شکار کیا کوئی خرگوش وغیرہ پکڑا یا کوئی ہیرن کا بچہ پکڑا لیکن شکاری پہنچا تو وہ ہیرن کا بچہ مر چکا تھا عقاب نے اس کو مار دیا تھا تو کیا اب یہ جو ہیرن کا بچہ مر گیا یا وہ جو کتے نے شکار کیا جو مر چکا ہے شکاری کے پہنچنے سے پہلے وہ حلال ہے یا حلال نہیں تو یاد رکھیں اس میں شرط ہے اس کے زخمی ہونے کی تاکہ اس کے بدن سے خون نکلا ہو کیا نکلا ہو خون نکلا ہو ہاں اگر آپ پہنچ گئے اور وہ ہرن کا بچہ زندہ تھا یا وہ خرگوش جو قاب نے پکڑا وہ زندہ تھا اور کوئی زخم کا نشان بھی اس پر نہیں ہے تو پھر تو خدا اس کو پکڑ لیں بھئی وہ آپ کے قابو میں آگیا اب چاہے اس کو ویسے رکھیں چاہے اس کو زبا کر لیں تو اس کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ کس حیوان کی بات ہو رہی ہے جو شکاری کے پہنچنے سے پہلے یہ شکار کرنے والا حیوان ان کو مار دے قتل کر دے بات سمجھ میں آگئے بھئی دیکھئے یہ تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے کتاب الزبار میں غالباً تفصیل آئی تھی کہ ایک زبح اختیاری ہے ایک زبح ازدراری اور وہاں آپ نے پڑھا تھا ایک لفظ ہے زبحن زال کے فتحہ کے ساتھ اور ایک ہے زبحن زال کے کسرہ کے ساتھ تو زبحن اس کا معنی ہے زبا کرنا اور زبحن زال کے کسرہ کے ساتھ ہو تو وہ اس حیوان کو کہتے ہیں جس کو زبا کیا جاتا ہے تو زبح جو ہے یہ دو قسم پر ہے ایک زبح اختیاری اور ایک زبح ازدراری زبح اختیاری آپ نے پڑھا کہ جو حیوان آپ کے قابو میں ہے جس کے زبا کرنے پر آپ قادر ہیں تو اس کی گردن کی چار رگیں کٹیں گے یا چار میں سے کم از کم تین کٹ دیں گے تاکہ خون سارا نکل جائے تو یہ زبح ہے یہ زبح اختیاری ہے اور اللہ کا نام بھی لینا ہے زبح کرتے ہوئے اور ایک ہے زبح ازدراری یعنی مجبوری کے عالم میں ایک حیوان آپ کے قابو میں نہیں ہے آپ اس کو مارنا چاہتے ہیں زبح کرنا چاہتے ہیں مثلا جیسے ہیرن ہے جنگل میں تو پھر اس کا شکار کرتے ہیں آپ کسی درندے کے ذریعے یا عقاب کے ذریعے یا آپ تیر وغیرہ کے ذریعے آپ اس کا شکار کرتے ہیں تو اس صورت میں یہ جو کتہ جا کر اس درندہ جا کر اس ہیرن کو پکڑتا ہے اس کو زخمی کرتا ہے تو یہ درندہ یعقاب جا کر اس کو پکڑتا ہے تو یہ درندہ یعقاب جو ہے یہ آپ کا آلہ ہے آلہ زبا ہے یہ کیا ہے آلہ اب اس کے ذریعے آپ اس حیوان کو زبا کر رہے ہیں لہذا اس میں ضروری ہے کہ جب آپ اس پتے یعقاب کو چھوڑیں تو بسم اللہ اللہ اتبر کہیں اللہ کا نام لیں اگر جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا اور اس کتے نے جا کر ہیرن کو شکار کیا اور پھر جب تک آپ پہنچے تو وہ ہیرن مر چکا تھا کتے نے اس کو زخمی اتنا زیادہ کر دیا کہ پہنچنے سے پہلے مر گیا تو یاد رکھیں یہ حرام ہے کیونکہ آپ نے اس زبہِ اس دراری میں آلے پر اللہ کا نام نہیں لیا تو یاد رکھو ایک ہے زبہِ اختیاری اور ایک کیا ہے زبہِ زبہِ ازدراری میں آلے پر تسمیہ پڑی جاتی ہے کس پر؟ وہ آلہ وہ چیز جس کے دیئے آپ شکار کر رہے ہیں اگر آپ کتے کے ذریعے شکار کر رہے ہیں تو کتے کو چھوڑتے ہوئے آپ نے اللہ کا نام لینا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اگر آپ عقاب کے ذریعے شکار کر رہے ہیں تو عقاب کو چھوڑتے ہوئے آپ نے اللہ کا نام لینا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اور اگر آپ تیر کمان کے ذریعے شکار کر رہے ہیں تو تیر چلاتے وقت آپ نے کیا کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر تو زبح اضطراری میں وہ جو عالی ہے عالی شکار اس پر اللہ کا نام لینا ضروری جبکہ زبح اختیاری میں مضبوح جو جانور ہے اس پر اللہ کا نام لینا ضروری ہے کس پر توجہ ہے زبح اختیاری میں کس پر اللہ کا نام لینا ضروری مضبوح پر عالے پر نہیں مضبوح پر مثلا دیکھو ایک شخص کے پاس ایک ہی چھوری ہے اور ایک ہی چھوری سے وہ دو بکریاں زبا کرتا ہے اب عالی ایک مضبوح دو اور یہ زبح اختیاری ہے یا ازتراری ہے اختیاری لہٰذا دونوں مضبوح پر الگ الگ بسم اللہ پر نہ پڑے گی ایک بکری کو زبا کرتے ہوئے بھی کہے گا بسم اللہ اللہ اکبر دوسری کو زبا کرتے ہوئے بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہے گا تو مضبوح کا خیار رکھنا ہے اور اگر اس نے عالے کا خیار رکھا کہ چھوری تو ایک ہی ہے تو اس نے ایک ہی دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر کہا پہلی بکری کو بھی زبا کیا اور پھر دوسری کو بھی زبا تو پہلی تو حلال ہو گئی دوسری کیا ہو گئی حرام کیونکہ اس پر اس نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا جان بوچ کر بھی بھولے سے رہ جائے پھر تو حلال ہے جان بوچ کر نہ کہے پھر تو حرام جبکہ شکار کے اندر جو زبہ ازتراری ہے اس میں اللہ کا نام کس پر لیتے ہیں آلے پر لیتے ہیں اور آلہ آپ کا یا تو وہ دریندہ ہے یا اقاب ہے یا تیر کمان وغیرہ ہے سورت سمجھ میں آتی تو وہ تیر ہے آپ کا تو لہٰذا دیکھیں کتاب پر بِشَرْتِ عِلْمِهِمَا بَعِن شَرْتِ کہ وہ ان کے علم کی شرط ہو یعنی کہ وہ تربیت ہو ان کی تربیتی آفتہ ہو وَجَرْحِهِمَا بَعِن شَرْتِ کہ وہ دونوں کیا کریں زخمی کریں اَيَّ مَوْزِعِمْ مِّنْهُ جونسی جگہ بھی ہو اس میں سے بھئی زبح اختیاری میں تو ضروری ہے کہ گلے کو کٹنا ہے اور چار رگیں کٹنی ہیں لیکن زبح ازتراری میں آپ یہ نہ کہیں کہ کتا جا کر اس کے گلے کو ہی کٹیں جہاں سے بھی اس کو زخمی کر دے اور اس کا خون نکال دے ہاں اگر کتے نے صرف اس کے دونوں ٹانگوں کو خوب اتنا زخمی کر دیا کہ وہ سہرن یا وہ حیوان مر گیا تو یہ حیوان حلال ہے کیونکہ خون نکالا اور بھیجتے ہوئے اللہ کا نام لیا تھا اور پھر اس نے حیوان کا خون بھی نکالا اور انہوں نے بتلا دیا جہاں سے کہیں سے بھی اس کو زخمی کر کے اس کا خون نکال دے یہ معنی ہے ای موزع منہو زخمی کرے جونسی جگہ بھی ہو اس شکار میں سے ہادا عند ابی حنیفہ تو محمد رحمہم اللہ تعالی یہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے یعنی زخمی کرنا ضروری ہے وہ حیوان جو مر چکا ہے جو حیوان نہ پہنچے تو اس میں زخمی کرنا ضروری ہے وعن ابی یوسف رحمہ اللہ انہو لا یشتریت الجرحو کہ زخم شرط نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ زخم شرط لہٰذا آپ نے کتے کو شکار پر چھوڑا اللہ کا نام لے کر اور اس نے جا کر ہرن کو ایک مار دیا آپ پہنچے ہرن مر چکا ہے لیکن دیکھا تو اس کے بدن پر ایک بھی زخم کا نشان نہیں معلوم ہے اس نے اس کا گلے سے پکڑا گلہ دبایا ہے لیکن خون نہیں نکلا زخم نہیں ہوا تو طرفین کیا فرماتے ہیں حرام ہو گیا اور امام ابی یوسف رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں حلال ہے کیونکہ زخم شرط نہیں لیکن یاد رکھئے فتوہ طرفین کے قول پر ہے زخم ضروری ہے اگر زخم نہ ہو پھر آپ کا پہنچ کر زبا کرنا ضروری ہے وہ ابھی زندہ ہو مرا نہ ہو اگر پہلے مر چکا تو وہ مردار ہے تو پہلی شرط کیا تربیتِ آفتا ہوں دوسری شرط کیا کہ وہ اس کو زخمی کریں وَإِرْسَالِ مُسْلِمِنْ اَوْ كِتَابِيِّنْ اِيَّهُمَا مُسَمِّيًا اور نیز شرط ہے مسلمان کا بھیجنا او کتابیین یا کسی اہلِ کتاب کا بھیجنا اِيَّهُمَا ان کو یعنی اس درندے یا پرندے کو کون بھیجنے والا کون ہو مسلمان یا اہلِ کتاب یعنی یہودی یعیسائی مُسَمِّيًا اس حال میں کہ اللہ کا نام لینے والا ہو اَيْلَا يَتْرُكُ تَسْمِيَةَ عَامِدًا یعنی جان بوجھ کر اللہ کے نام کو نہ چھوڑے بھولے سے رہ جائے پھر تو جائز ہے لیکن جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو بس ذابطہ یاد رکھیں جن لوگوں کا زبیحہ کھانا جائز ان کا شکار بھی جائز لیکن وہی شرط زبیحے کے اندر اگر وہ اللہ کا نام لیتے ہیں تو پھر ٹھیک اسی طرح اگر وہ یہودی ہے یعیسائی ہے شکار کرتا ہے اور وہ شکار کے لیے جو پرندہ یا اقاب یا درندہ بھیجتا ہے یا تیر چلاتا ہے تو وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو جیسے یہودی اور عیسائی کا زبیحہ حلال اسی طرح ان کا شکار بھی حلال تو کہتے ہیں وَاِئِ اِرْسَالِ مُسْلِمِينَ سب کا عطف وہ علمی ہیما پر ہو رہا ہے اے بھی شرطی ارسالِ مسلمین اور بھائی شرط کے اس کو مسلمان بھیجئے اہلِ کتاب میں سے ایا ہما ان دونوں کو مسمیئن اس حال میں کی اللہ کا نام لینے والے ہوں اَلَا يَتْرُقُوا تَسْمِیَةَ عَامِدًا یعنی جان بوجھ کر تسمیہ کو نہ چھوڑے عَلَا مُمْتَنِعٍ مُتَوَحِّشِ یُوکَلُ ایسے حیوان پر ایسے حیوان پر دیکھو عجیب فقہہ پر اللہ کروڑھا رحمتِ نازل فرمائے بھائی کیسے کیسے چند لفظوں میں کتنی لمبی بات سمیٹھ دیتے ہیں وہ شکار کرنے والے درندے یا پرندے کو چھوڑیں کون چھوڑے مسلمان یا اہلِ کتاب اور کیا پڑھ کر چھوڑیں اللہ کا نام لے کر اور کس پر چھوڑیں وہ شکار کیسا ہونا چاہیے کہتے ہیں ایسا شکار جو قابو میں آنے والا نہیں جو اپنا بچاؤ کرنے والا ہے ممتنع کا کیا مانا جو اپنا بچاؤ کرنے والا ہے جو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے یا تو اس کے پاؤں ہیں وہ بھاگ جاتا ہے یا اس کا کیا ہے پر ہیں وہ اڑ جاتا ہے آپ کے قابو میں ہی نہیں آتا آپ شکار کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں شکار لوگ کیوں کرتے ہیں شکار کیونکہ وہ جو حیوان ہے وہ وحشی ہے متوحش ہے انسانوں سے دور بھاگتا ہے اب اس کو پکڑنا ممکن ہی نہیں ہے تو لہٰذا پھر کسی تیر کمان کے ذریعے شکار کرتے ہیں یا پھر کسی کتے یا عقاب کے ذریعے شکار کرتے ہیں تو وہ حیوان کیا ہونا چاہیے ممتنع ہو یعنی اپنا بچاؤ کر سکتا ہوتا ہے تو دیکھو وہ شکار بھی اپنا بچاؤ کرتا ہے کتے وغیرہ کو دیکھتے ہی وہ بھاگ جائے گا اپنے آپ کو بچائے گا انسان کو دیکھتے ہی وہ بھاگ جائے گا یا اڑ جائے گا تو ممتنع کا کیا معنی کہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتا ہو ممتنع ویسے لفظی معنی تو ہے نا ممتنع جو قابو میں نہ آئے یہاں ترجمہ کرنے جو اپنا بچاؤ کر سکے تو جب اس کتے کو چھوڑیں یا درندے یا پرندے کو چھوڑیں علا ممتنعین ایسے حیوان پر جو اپنا بچاؤ کر سکتا ہے متوحش اور نیز وہ متوحش ہے یعنی انسانوں سے دور بھاگتا ہے یو کلو اور اس کو کھایا جاتا ہے یعنی اس کا گوشت کیا ہے حلال ہے تو کہتے ہیں کہتے ہیں شرط ہے شکار کے اندر کہ وہ ممتنع ہونا چاہیے یعنی قابو میں آنے والا نہ ہو یعنی اپنا بچاؤ کر سکے اپنے پاؤں کے ذریعے اپنے ٹانگوں کے ذریعے اپنے دو پروں کے ذریعے یعنی وہ بھاگ سکے اڑ سکے انسان سے دور جا سکے تو دونوں شرطیں ضروری ہیں بھئی عجیب ایک شرط کیا وہ ممتنع ہو اپنا بچاؤ کر سکے دوسرا کیا متوحش ہو انسان سے دور بھاگتا ہو دونوں شرطیں ہوں گی تو پھر کتے یا اوقات کے ذریعے وہ شکار جائز ہوگا ورنہ شکار جائز نہیں کیسے مثلا ایک ہیرن ہے ایک ہیرن ہے وہ آپ کے ساتھ مانوس ہو گیا وہ آپ کے پاس آتا ہے آپ جاتے ہیں اب آپ اس ہیرن کو جو آپ کے پاس آتا ہے کتے کے ذریعے شکار کرتے ہیں نہیں بھئی کتے نے کتا گیا اور اس نے اس کو مار دیا آپ کے پہنچنے سے پہلے تو حرام ہے اگرچہ اس نے خون بھی نکال دیا آپ نے بھیجتے ہوئے اللہ کا نام بھی لیا اور اس نے خون بھی نکالا اس ہیرن کا آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ مر گیا تو وہ حرام ہے بھئی کیوں حرام ہے کیونکہ شکار کیلئے دو شرطیں بیان کرنی کیا ممتنع بھی ہو متوحش بھی ہو ٹھیک ہے ممتنع یہ اپنا بچاؤ تو کر سکتا ہے ہیرن کی چاروں ٹانگیں تھیں یا نہیں تھیں وہ بھاگ سکتا تھا لیکن متوحش والی شرط نہیں ہے وہ تو آپ سے معنوس تھا وہ تو آپ سے متوحش نہیں تھا آپ اس کو ویسے بھی پکڑ سکتے تھے جب وہ معنوس تھا تو آپ تو زبہ اختیاری پر قادر تھے آپ چھوری سے زبہ کر سکتے تھے پھر کتے وغیرہ یا تیر کے ذریعے اس کو زبہ کرنا ٹھیک نہیں یعنی زبہ اختراری جائز نہیں دوسری صورت کہ پہلی کیا تھی ممتنع اور متوحش ممتنع تھا متوحش نہیں تھا یعنی معنوس تھا اگر پہلی شرط نہ ہو متوحش تو ہے لیکن ممتنع نہیں اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا مثلا آپ نے جال پھیلایا تھا جال کے اندر وہ فانس گیا اب جال کے اندر جو ہیرن فانس گیا ہے یا کوئی پرندہ فانس گیا ہے اب یہ متوحش تو ہے آپ کو آپ سے دور بھاگتا ہے یا نہیں دور بھاگتا ہے لیکن کیا آپ یہ اپنا بچاؤ کر سکتا ہے نہیں یہ تو پھنسا ہوا ہے آپ اس کے زبہ اختیاری پر قادر ہیں لہٰذا اس جال میں پھنسے ہوئے کو کتے کے ذریعے یا تیر کے ذریعے مارنے سے یہ کیا ہو جائے گا حرام ہو جائے گا کیونکہ اس میں زبہ ازدراری جائز نہیں یہ معنی ہے جب اس پرندے یا درندے کو چھوڑ دیں اللہ کا نام لے کر ایسے حیوان پر جو اپنا بچاؤ کر سکے اور متوحش ہو یعنی دور بھاگنے والا ہو انسان سے یو کلو اس کا گوشت کھایا جاتا ہو شرط ہے شکار کے اندر کہ وہ ممتنے ہو یعنی اپنی بچاؤ کر سکے بالقوائم یا اپنے ٹانگوں کے ذریعے یا اپنے دو پروں کے ذریعے فَصَيْدُ الَّذِي سْتَانَسَ مُمْتَنِعُ غَيْرُ مُتَوحِشِن پس وہ شکار جو مانوس ہو گیا وہ ممتنع تو ہے ممتنع تو ہے یعنی اپنی بچاؤ تو کر سکتا ہے اس کے پاؤں یا پر تو ٹھیک ہوں گے لیکن غَيْرُ مُتَوحِشِن وہ متوحش نہیں آپ سے بھاگنے والا نہیں ہے دور ہونے والا نہیں وَصَيْدُ الْوَاقِعُ فِي الشَّبَقَةِ اور وہ شکار جو واقع ہو جائے جال میں شباکہ کس کو کہتے ہیں جال وہ اور وہ شکار جو جال میں واقع ہو جائے یعنی جال میں پھنس جائے وَصَاقِتُ فِي الْبِعِرِ اور اسی طرح وہ شکار جو کوئے میں گر پڑے کس میں گر پڑے آخرن کے پیچھے بھاگ رہے تھے وہ کوئے میں گر گیا وَالَّذِي أَسْخَنَهُ اور اسی طرح وہ حیوانی اَسْخَنَهُ جس کو اس شکاری نے سُست کر دیا ہے کیا کر دیا ہے سُست یعنی بھئی مثلا ایک ہیرن تھا آپ نے تیر چلایا وہ تیر اس کو لگ گیا اب وہ زخمی ہو گیا اس تیر نے اس کو سُست کر دیا اب وہ بھاگ نہیں سکتا آپ جائیں جا کر اس کو پکڑ لیں اور پکڑ کر پھر اس کو کیا کر دیں زبا کر دیں تو آپ دیکھو آپ نے اس کو سُست کر دیا ہے تو سُست کرنے کے بعد آپ زبہ اختیاری پر قادر ہیں لہٰذا اب زبہ اختیاری جائز نہیں دیکھو یہ متوحش تو ہے مانوس تو نہیں آپ سے لیکن کیا ممتنع ہے اپنا بچاؤ کر سکتا ہے نہیں یا بھاگ ہی نہیں سکتا تو اس کے اندر اب زبہ اختیاری ہی جائز ہوگی یہ دریندے یا پریندے یا تیر کے ذریعے اس کو مارنا جائز نہیں ہے یہ معنی ہے اور اسی طرح والذی اسخانہ ہو وہ حیوان جس کو سُست کر دیا ہے متوحش ان وہ متوحش تو ہے دور بھاگنے والا تو ہے لیکن غیر ممتنعین لیکن اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا وہ ممتنع نہیں ہے لخوروج ہی عن حیز الامتناعی اس لیے کیونکہ وہ نکل گیا ہے حیز الامتناع کس سے حیز الامتناع حیز کا معنی ہے جگہ جگہ مقام محل محل اور امتناع کا کیا معنی ہے بچاؤ کرنا قابو میں نہ آنا تو وہ دیکھو بچاؤ کے محل سے نکل گیا اب وہ اپنا بچاؤ نہیں کرس یا یوں کہو وہ قابو میں نہ آنا امتناع کا کیا معنی کر لیں قابو قابو میں نہ آنے کے محل سے نکل گیا اور کس محل میں آ گیا قابو میں آنے والے محل میں آ گیا کیا بہترین ترجمہ کر لیں یوں کہو وہ نممکن الحصول نہ رہا بلکہ کیا بن گیا ممکن الحصول تو وہ قابو میں آنے والا بن گیا وہ حیز الامتناع سے نکل گیا امتناع کے مقام سے نکل گیا ہے یہ جو جال میں پھنس گیا ہے یا کونے میں گر گیا ہے جس کو آپ نے سست کر دیا ہے کوئی تیر وغیرہ مار کر وَأَلَّا يُشَارِ كَلْكَلْ كَلْبَ الْمُعَلَّمَةِ شکار کی شرائط ذکر ہو رہی ہیں ایک شرط کیا کہ تربیت یافتہ ہوں دوسری شرط کیا وہ زخمی بھی کریں اگر وہ مر جاتا ہے شکار تو زخمی بھی کریں اور تیسرا کیا کہ اس کو بھیجنے والا مسلمان ہو یا اہلِ کتاب ہو بھی ذکر کریں پانچویں شرط کیا کہ وہ حیوان جس پر چھوڑیں وہ کیا ہونا چاہیے ممتنع اور متوحش ہونا چاہیے اور چھٹی شرط یہ ہے کہ اَلَّا يُشَارِ كَلْكَلْ كَلْبَ الْمُعَلَّمَةِ کہ شریک نہ ہو اس تربیتی آفتہ کتے کے ساتھ کون شریک نہ ہو قلب ایسا کتہ لا يحلُ سیدُهُ جس کا شکار حلال نہیں اس کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتہ شکار میں شریک نہ ہو ایسا کتہ جس کا شکار حلال نہیں مثلا آپ نے شکار پر کتہ چھوڑا آپ کا کتہ تربیتی آفتہ ہے لیکن ساتھ ایک اور آوارہ کتہ بھی ساتھ مل گیا اس نے مل کر اس کے ساتھ شکار کو پکڑا یا اس کے ساتھ ایک مجوسی کا کتہ مل گیا تو مجوسی کا شکار بھی حلال نہیں پھر اس کے کتے کا شکار بھی حلال نہیں تو اس صورت میں یاد رکھو جب دونوں کتوں نے مل کر شکار کیا ہے تو اس صورت میں اس شکار حرام ہے ہاں اگر آپ پہنچ گئے زندہ ہے تو پھر زبا کر لو پھر تو جائز ہے یہ معنی ہے لا يشارق القلب المعلم شریک نہ ہو جائے اس تربیت آفتہ کتے کے ساتھ قلب لا يحل سیده ایسا کتہ جس کا شکار حلال نہیں مثل قلب غیر معلم جیسے کہ ایسا کتہ جو تربیت آفتہ نہ ہو یہ اس کے ساتھ شریک ہو گیا او قلب مجوسی یعنی ہے جیسے کہ مجوسی کا کتہ ہے وہ اس کے ساتھ شریک ہو گیا او قلب لم يرسل لسیدی ایسا کتہ جس کو شکار کے لیے نہیں بھیجا گیا جس کو شکار کے لیے بھئی بھیجنا بھی تو ضروری ہے بھیجتے ہوئے اللہ کا نام لینا ہے تو اگر شکار کیا وہ کتہ تو تربیت آفتہ ہے لیکن اس کو شکار کے لیے نہیں بھیجا وہ خود ہی کھلا ہوا تھا اس نے آ کر شکار پکڑ لیا اور وہ شکار کو مار دیا تو اس صورت میں وہ شکار حلال نہیں یہ معنی ہے او قلب لم يرسل لسیدی ایسا کتہ ہے جس کو شکار کے لیے نہیں بھیجا گیا یعنی یوں کا عوارہ کتہ ہے او ارسلہ اس کتے کو تو بھیجا گیا ہے لیکن وہ ترکت تسمیت عامدن اللہ کے نام کو جان بوچ کر چھوڑ دیا تو ان سب صورتوں میں شکار حلال نہیں وَلَا يَطُولَ وَقْفَتُهُ بَعْدَ اِرْسَالِهِ اس کا عطف اسی پر ہے پیچھے کیا تھا وَأَنْ لَا يُشَارِكَا اور یہ ہے وَأَلَّا يَطُولَ اور لمبا نہ ہو وَقْفَتُهُ اس کا وقفہ بعد ارسال ہی اس کو بھیجنے کے بعد بھئی آپ نے پرندے کو یا اقاب کو یا درندے کو کس کے لیے بھیجا شکار کے لیے تو وہ آپ کے ہاتھ سے نکلتے سیدھا شکار کے لیے جائے درمیان میں اگر اس نے دیر کر دی تو پھر شکار حلال نہیں مثلا شکاری نے کتہ چھوڑا اور اللہ کا نام لیا لیکن کتہ شکار کے طرف جانے کے بڑے ایک طرف گیا اس نے پیشاب شروع کر دیا اور پھر اس کے بعد وہ شکار کی طرف گیا تو بھئی یہ تو وقفہ آ گیا درمیان میں اس صورت میں اب یہ شکار حلال نہیں اگر کتہ گیا اور اس نے اس کو مار دیا ہاں اگر زخمی ہے پھر تو بسم اللہ اللہ کا نام لیا ہو نہ لیا ہو جو بھی ہو جب آپ کے قابو آ گیا اگر آپ زبا کر لیتے ہیں پھر تو حلال ہی حلال ہے تو یہ بار بار میں ذکر نہیں کروں گا آپ بس یاد رکھنا کہ جس تک آپ زندہ پہنچ گئے اس کو تو چاہے کسی کتے نے پکڑا ہے کسی اور چیز نے پکڑا ہے کسی آوارہ کتے نے پکڑا ہے جس نے بھی پکڑا ہے جب زندہ آپ کے ہاتھ آ گیا آپ زبا کر لیں گے وہ تو آپ کے لئے حلال ہو گیا تو جب یہاں کہ وہ حلال ہے یا حلال نہیں یہ کس حیوان کی بات ہو رہی ہے جس کو وہ درندہ یا پرندہ جا کر مار دے پہنچنے سے پہلے ہی تو اسی کی بات ہو رہی ہے تو کہتے ہیں وقفہ اس میں لمبا نہیں ہونا چاہیے دوسری صورت شکاری نے کتا چھوڑا اور وہ کتا اس کو سائیڈ پر کوئی کھانے کی چیز نظر آئی وہ پہلے اس کی طرف چلا گیا اس نے وہ چیز کھائی جلدی سے اور پھر شکار کی طرف گیا نہیں بھئی یہ تو درمیان میں کیا آ گیا وقفہ آ گیا یہ جو آپ نے بھیجا یہ تو سیدھا شکار کی طرف گیا ہی نہیں گوئے آپ کا ارسال ختم ہو گیا اپنی مرضی سے پھر ہو گیا شکار کے لئے یا کتے کو شکار کے لئے چھوڑا کتا درمیان میں بیٹھ گیا چند منٹ بیٹھا اور پھر اس کے بعد شکار کے لئے گیا تو یہ تو وہ اپنی مرضی سے گیا ہے آپ کے بھیجنے پر نہیں گیا تو یہ معنی ہے اور یہ کہ وہ وقفہ جو ہے وہ لمبہ نہ ہو جائے اس کو بھیجنے کے بعد کہتے ہیں اگر لمبہ ہو جائے وہ جو وقفہ اس کو بھیجنے کے بعد ہے تو پھر وہ جو شکار ہے اس شکار کی نسبت نہیں کی جائے گی بخلاف اس کے کہ اگر چیتا جو ہے وہ گھات لگا کر بیٹھا فہد فہد چیتے کو کہتے ہیں کس کو چیتا اور جبکہ بعضوں نے کہا کہ فہد تیندوے کو کہتے ہیں کس کو تیندوہ تیندوہ اگر آپ چڑیا گھر گئے ہوں آپ نے دیکھا ہوگا چیتا اور تیندوہ یہ ایک ہی نسل کے ہیں نسل ایک ہی ہے لیکن چیتا جو ہے اس کا بدن بڑا دبلہ پتلا ہوتا ہے شکاری کتا آپ نے دیکھا ہے شکاری کتا ایک عام کتا ہوتا ہے ایک شکاری کتا اس کا پیٹ بلکل چھوٹا سا ہوتا ہے اور سینہ بڑا ہوتا ہے اور دبلہ پتلا سا ہوتا ہے اور اونچہ قد ہوتا ہے چیتا بلکل اس شکل کا ہوتا ہے چیتا اس کی طرح ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے تیندوہ تیندوے کے جسم پر بھی چیتے جیسے نشان ہوتے ہیں لیکن تیندوے کا جسم ذرا بھاری ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بھاری ہوتا ہے عموماً اس تیندوے کو ہی لوگ کیا کہہ دیتے ہیں چیتہ کہہ دیتے ہیں لیکن چڑیا گھر آپ جائیں گے تو آپ کو فرق پتا چل جائے گا تو بعضوں نے کہا یہ فہد چیتے کو کہتے ہیں اور بعضوں نے کہا فہد اس تیندوے کو کہتے ہیں تو ایک شخص ہے اس شکاری نے چیتے یا تیندوے کو تربیت دی ہوئی ہے اس آپ نے اپنے چیتے کو بھیجا چیتہ شکار کی طرف جانے کے بلے فوراں ساتھ جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گیا اور شکار پر نظر ہے اس کی اور پھر تھوڑی دیر بعد جب شکار ذرا قریب آیا چیتہ ایک دم نکلا اور اس نے جا کر شکار کر لیا اس کو تو کیا یہ حلال ہے یا حلال نہیں اب تو درمیان میں وقفہ آ گیا کہتے ہیں بھئی نہیں یہ وقفہ مراد نہیں یہ تو شکار ہی کے عمل کا حصہ ہے اس کا چیتہ شکار عموماً کرتا ہی اس طرح ہے وہ کیا کرتا ہے شکار کے لیے گھات لگا کر چھپ کر بیٹھ جاتا ہے اور جب شکار قریب آتا ہے تو کیا کرتا ہے اس پر حملہ کر کے اسے پکڑ لیتا ہے تو یہ اگر کسی کتے نے بھی یہ عادت اپنا لی وہ بھی اسی طرح کرتا ہے تو یہ کوئی الگ چیز ہے ہی نہیں لہذا اس کی وجہ سے اس کو وقفہ نہیں کہیں گے بھئی تو کہتے ہیں بخلاف اما ایدہ کمن الفہدو بخلاف اس کے جبکہ چیتہ گھات لگا کر بیٹھے فَإِنَّهَادَا حِيلَةٌ فِي الْاستِعَادِ اس لیے کیونکہ یہ تو حیلہ ہے یعنی چال اور ترکیب ہے فِي الْاستِعَادِ شکار میں فَيَكُونُ مُزَافًا إِلَى الْعِرْسَالِ لہذا اس شکار کی نسبت ارسال ہی کی طرف کی جائے گی بھیجنے کی وجہ سے اس نے شکار کیا ہے وَيُعْلَمُ الْمُعَلَّمُ بِتَرْكِ اَقْلِ الْكَلْبِ سَلَاسَ مَرَّاتِ اب نشانی بتلا رہے ہیں یہ تو انہیں نے بتلا دیا کہ شکار میں شرط یہ ہے کہ وہ حیوان کیا ہو تربیتِعافتہ ہونا چاہیے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ کتہ یا یہ درندہ تربیتِعافتہ ہے یا یہ عقاب اور جو پرندہ ہے شکار والا یہ تربیتِعافتہ ہے تو اس کی نشانیاں فقہہ بتلاتے ہیں کہتے ہیں بھئی کتے کی عادت یہ ہے کہ جب اس کو کھانے کی چیز ملتی ہے تو وہ اس کو لے کر بھاگتا ہے انسان سے اور اس کو کھاتا ہے اس کو خود کھا لیتا ہے لہٰذا کتے کی تربیت یہ ہے کہ وہ تین دفعہ اس کھانے کی چیز کو اس شکار کو روک کر خود نہ کھائے بلکہ مالک کا انتظار کرے یا مالک کے پاس لے آئے اب دیکھو اس نے اپنی عادت کے خلاف ایک کام کیا وہ تو شکار کیا کھانے کی چیز ملتی ہے دور لے کر بھاگتا ہے اور اس کو کھاتا ہے لیکن اب یہاں کیا کر رہا ہے وہ خود نہیں کھا رہا اس چیز کو روک لیتا ہے مالک کیلئے چاہے وہیں روک لے چاہے لے کر مالک کے پاس آرے جو بھی صورت ہو لیکن خود نہیں کھاتا تو اس کا مطلب ہے تین دفعہ جب ایسا کر لے تو اس کا مطلب ہے یہ تربیت آفتہ ہے اس نے اپنے عادت کے برخلاف ایک چیز سیکھ لی ہے کہ چیز کس کے پاس کس کے لیے پکڑنی ہے مالک کے لیے اپنے لیے نہیں اپنے لیے پکڑی ہوتی تو وہ تو کھاتا اس کو فورا نہیں تو یہ اس کے تربیت آفتہ ہونے کے علامت ہے کہ تین دفعہ شکار کو روکے مالک کے لیے بات سمجھ میں آ رہا ہے لہٰذا اب تربیت دے کر رہے ہیں اچھی خاصی ٹریننگ کے بعد اب اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تربیت آفتہ ہو گیا یا نہیں پہلی دفعہ چھوڑا سکھانے کے بعد کچھ یہ گیا اور اس نے شکار کو پکڑ کر روک لیا مالک کے لیے تو یہ شکار حرام ہے ابھی نہیں کھانا بھئی ابھی تربیت آفتہ نہیں ہوا پھر دوسری دفعہ پھر گیا پھر اسی طرح اس نے روکا وہ بھی حرام ہے اسی طرح تیسی دفعہ جب شکار روکا اب یہ معلوم ہوا یہ کیا ہے تربیت آفتہ ہو چکا ہے اب اس تیسرے شکار کو کھائیں گے یعنی تو اس میں فقہ کا اختلاف بس فرماتے ہیں کہ وہ حلال تربیت آفتہ ہو چکا بس کہتے ہیں نہیں اس کے بعد اب تربیت آفتہ ہوا ہے اس سے پہلے نہیں تھا جبکہ عقاب عقاب میں تربیت آفتہ یہ نہیں ہے کہ وہ کھانے کی چیز کو روک کر رکھیں انسان کے لیے عقاب جو ہے وہ انسان سے دور بھاگتا ہے بس قریب آتا ہی نہیں ہے تو عقاب کی تربیت آفتہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ مالک اس کو آواز دے بلائے تو وہ سیدھا مالک کے پاس آ جائے تو یہ تو وہ شکار کرتا ہے اور کس کے پاس لے آتا ہے مالک کے پاس تو یہ اس کے تربیت آفتہ ہونے کی علامت ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَيُعْلَمُ الْمُعَلَّمُ اور جانا جائے گا تربیت آفتہ کو یعنی تربیت آفتہ کا پتہ چلے گا بیتر کی اکلِ الْقَلْبِ سَلَاسَ مَرَّاتٍ کتے کی کھانے کو چھوڑ دینے سے تین مرتبہ کہ کتہ اس چیز کو کھانے کو چھوڑ دے تین دفعہ خود نہ کھائے مالک کے لئے روکے رکھے وَرُجُعِ الْبَازِ بِدْعَائِهِ اور عقاب کا واپس لوٹنا مالک کے بلانے سے کہ مالک اس کو بلائے تو عقاب واپس آ جائے اس سے اس کے تربیت آفتہ ہونے کو جانا جائے گا اب صورت یہ کہ ایک شخص نے کتے کو تربیت دی اور پھر اس کے بعد اس نے شکار کیلئے کتے کو اللہ کا نام لے کر چھوڑ دیا اور کتہ گیا اور ہرن کو شکار کر لیا شکاری پاس پہنچا تو دیکھا کچھ حصہ کچھ حصہ اس ہرن میں سے وہ کتہ خود بھی کھا چکا ہے خود بھی کھا چکا ہے تو کیا اب یہ ہرن حلال ہے کہ حلال نہیں کہتے ہیں نہیں بھئی جب خود کھا چکا ہے معلوم ہوا یہ کتہ تربیت آفتہ ہے ہی نہیں یہ تربیت آفتہ ہے اور شکار کے اندر کیا شرط تھی جو شکاری درندہ ہو وہ کیا ہونا چاہیے وہ تربیت آفتہ ہو وہ بقائدہ شرط ہے شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں لہذا جب یہ تربیت آفتہ نہیں تو یہ ہرن جو شکار کیا ایک جاہل کتے نے یہ شکار کیا ہے اور جاہل کتے کا شکار یعنی غیر تربیت آفتہ نے اور غیر تربیت آفتہ کتے کا شکار تو جائز نہیں صورت سمجھ میں آگئے ہیں اور حتیٰ کہ صرف یہ نہیں اس کتے نے صرف اس دفعہ کھایا ہے لیکن مثلا آج ہی اس کے ذریعے آپ نے چار پانچ ہیوان پکڑے تھے یہ چھٹے کو اس نے جا کر خود کھایا ہے چھٹے ہیوان کو پانچ وہ پہلے صحیح سلامت آپ تک لا چکا ہے یا آپ پہنچیں اس نے ایک کو بھی نہیں کھایا تھا کہتے ہیں وہ پانچوں بھی حرام ہو گئے وہ پانچوں بھی کیا ہو گئے بشرطے کہ وہ آپ کے پاس موجود ہوں ابھی اگر آپ کھا چکے ہیں پھر تو معدوم ہو گئے پھر تو حلت اور حرمت کی بات ہی نہیں ہے جس کو اس نے پہلے شکار کیا تھا تو وہ اگر آپ کے پاس ابھی محفوظ تھے تو وہ حرام ہو گئے کیوں حرام ہوئے وجہ اب آپ بتائیں مجھے کیونکہ وہ غیر تربیہ تھے آپ تک بدے کے شکار تھے اور وہ کچھ تو شرط لگائی گئی ہے اگر اگر عقاب کو آپ نے شکار پر چھوڑا اور عقاب نے کسی خرگوش کو شکار کر لیا اور پھر وہ آپ کے پاس لے کر آیا یا آپ اس کے پاس پہنچ گئے اور آپ نے دیکھا کہ اس خرگوش میں سے کچھ حصہ عقاب بھی کھا چکا ہے خرگوش مر چکا ہے اور کچھ حصہ عقاب بھی کھا چکا ہے اب آپ مجھے بتائیے وہ خرگوش حلال ہے یا حرام کیوں کیونکہ اس کی تربیہ ہاں شعبہ یہ خرگوش حلال ہے کیونکہ عقاب کے اندر یہ شرط نہیں تھی کہ وہ حیوان کو نہ کھائے اس کے اندر تربیہ تیافتہ ہونے کی علامت کیا تھی کہ وہ مالک کے بلانے پر اس کے پاس آ جائے بس وہاں نہ کھانے کی شرط نہیں تھی اور کتے میں تو شرط تھی کہ اپنے لئے شکار نہ کرے بلکہ کس کے لئے شکار کرے مالک کے لئے تو کہتے ہیں وَيُعْلَمُ الْمُعَلَّمُ بِتَرْكِ اَقْلِ الْكَلْبِ سَلَىٰ سَمَّرْرَاتٍ اور قلبِ معلم کو پہچانا جائے گا یعنی بِتَرْكِ اَقْلِ الْكَلْبِ سَلَىٰ کے وہ کتہ جو ہے کھانے کو چھوڑ دے تین مرتبہ وَرُجُوعِ الْبَازِ بِدْعَائِهِ اور اقعب کا واپس لوٹنا آقا کے بلانے پر فَإِنْ أَقَلَمِنْهُ الْبَازِ اُقِلَىٰ اگر اس شکار میں سے اقعب نے کھا لیا ہے تو اُقِلَىٰ اس شکار کو کھایا جائے گا کس نے کھایا ہے اقعب نے تو اس کو کھایا جائے گا یہ کس شکار کی بات ہو رہی ہے جو مر چکا ہے مر چکا ہے اگر زندہ ہو پھر تو میں نے بتلایا بحث ہی نہیں ہے زندہ ہے تو آپ تو خود جا کر اس کو زبا کر لیں گے تو اس شکار کو کھایا جائے گا یعنی وہ حلال ہے لَا اِنْ أَقَلَىٰ اگر کتے نے کھایا ہے اس میں سے پھر اس کو نہیں کھایا جائے گا یعنی وہ حرام ہے وَلَا مَا أَقَلَ مِنْهُ اُقِلَىٰ نہیں اقَلَىٰ ہونا چھئی وَلَا مَا أَقَلَىٰ مِنْهُ بَعْدَ تَرْكِهِ سَلَاسَ مَرَات اور نہ ہی اس شکار میں سے اَقَلَىٰ مِنْهُ جس میں سے کتے نے کھایا ہے بَعْدَ تَرْكِهِ سَلَاسَ مَرَات تین مرتبہ چھوڑنے کے بعد کتے نے تین مرتبہ چھوڑنے یعنی تربیت یافتہ ہونے کے بعد جس میں سے کھایا ہے اس میں سے اس کو بھی نہیں کھایا جائے گا کیونکہ بے شک پہلے تین مرتبہ اس نے نہیں کھایا تھا لیکن اب کھا لیا ہے اس شکار میں سے معلوم ہوا یہ کیا تھا غیر تربیتے یہ آفتہ تھا اس نے شکار کو اپنے لئے روکا اپنے لئے شکار کیا ہے مالک کے لئے نہیں کیا وَلَا مَا صَادَ بَعْدَهُ اور اس کو بھی نہیں کھایا جائے گا جس کو اس کے بعد کتہ شکار کرے کتے نے کیا کیا شکار میں سے کھا لیا اب پھر مزید اور شکار کرتا ہے ان کو وہ نہیں کھا رہا مالک کے لئے روک رہا ہے لیکن وہ بھی اب حرام ہیں جب تک دوبارہ تربیتے آفتہ نہ ہو جائے دوبارہ تین دفعہ اس کو دیکھ نہ لیا جائے اس کی تربیت نہ ہو جائے سورت سمجھ میں آگئے تو یہ وَلَا مَا صَادَ بَعْدَهُ جس کو اس کے بعد شکار کرے حَتَّا يَتَعَلَّمَا یہاں تک کہ وہ پھر تربیت پا لے پھر تربیت آفتہ ہو جائے وَقَبْلَهُ اس کا عطف بَعْدَهُ پر ہے اور اس کو بھی نہیں کھا جائے گا جس کو شکار کیا تھا قَبْلَهُ اس کتے نے اس شکار سے پہلے میں نے جیسے بتایا کہ صبح سے وہ چار پانچ شکار کر چکا ہے چھٹے کو اس نے کھایا ہے لیکن وہ پانچوں کے پانچوں اگر آپ کے پاس محفوظ ہیں تو وہ حرام ہیں تو کہتے ہیں وَقَبْلَهُ اور اس کو بھی نہیں جو اس سے پہلے اس نے شکار کیے تھے وَبَقِعَ فِي مِلْكِ اس حال میں کہ وہ شکار ابھی شکاری کی ملک میں باقی ہیں ابھی اس نے ان کو کھایا نہیں اَيْ لَا يَحِلُّ مَا صَادَ الْكَلْبُ حلال نہیں ہے وہ جس کو کتہ شکار کرے بعدما اکلا بعد اس کے جب وہ اس میں سے کھا لے تو وہ حلال نہیں ہے حَتَّا يَتْعَلَّمَا یہاں تک کہ وہ تربیت آفتہ ہو جائے اَيَتْرُكَ الْأَكْلَ سَلَاسَ مَرَّاتِن یعنی وہ کھانے کو چھوڑ دے تین مرتبہ وَلَا يَحِلُّ مَا صَادَ قَبْلَ الْأَكْلِ اور حلال نہیں ہے وہ شکار بھی جس کو اس نے شکار کیا تھا کھانے سے پہلے کہ اِذَا بَقِعَ فِي مِلْكِ جبکہ وہ شکار ابھی شکاری کی ملک میں باقی ہو فَإِنَّ الْكَلْبَ اِذَا اَكَلَا اس لئے کیونکہ کتے نے جب کھا لیا تو علیمہ تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَلْبًا مُعَلَّمًا کہ یہ تو تربیہ تیافتہ کتہ نہیں تھا وَكُلُّ مَا صَادَ قَبْلَ ذَلِكَ الْأَكْلِ اور ہر وہ چیز جس کو شکار کیا تھا اس کتے نے اس کھانے سے پہلے فَهُوَ السَّيْدُ قَلْبٍ جَاهِلِينَ وہ بھی ایک غیر بھی تربیہ تیافتہ کتے کا شکار تھا فَيَحْرُمُتُ وَو فَيَحْرُمُتُ وَو حرام ہوگا اِذَا بَقِعَ فِي مِلْكِ سَيَّادِ جبکہ وہ باقی ہوشت شکاری کی ملکیت میں بات سمجھ میں آگئی وَمِن شَرْطِ الْحَلِّ بِالْرَمِيَتْ اَتَّسْمِيَتُ یہ تو تھا گزر گیا درندے اور پرندے کے ذریعے شکار کرنا اب ذکر آیا ہے تیر کے ذریعے شکار کرنا تیر کے ذریعے یاد رکھئے ایک ہے شکار تیر کے ذریعے اور ایک ہے بندوق کی گولی کے ذریعے بندوق کی گولی یا چھرے والی بندوق ہوتی ہے چھرے کے ذریعے لوگ شکار کرتے ہیں یا اسی طرح بعض لوگ غلیل کے ذریعے شکار کرتے ہیں غلیل میں پتھر کے ذریعے مارتے ہیں پرندوں وغیرہ کو تو اس میں تفصیل یاد رکھئے کہ یہ جو تیر آپ چلا رہے ہیں یہ آپ کا آلہ ہے اس کے ذریعے آپ شکار کر رہے ہیں تو تیر چلاتے ہوئے کیا کہنا ضروری اللہ کا نام لینا ضروری اور نیز دیکھو تیر جو ہے نا تیر کی اگلی نوک بڑی تیز ہوتی ہے وہ حیوان کو چیرنے پھاڑنے والی ہے اس کو لگے گا تو اس کے جسم میں تیر گھس جائے گا آر پار گزر جائے گا اس میں سے تو یہ چھوری جیسا کام کرتا ہے کس جیسا کام کرتا ہے اس کے بدن کو کاٹ دیتا ہے تو لہٰذا یہ آلہ ایسا ہونا ضروری جو اپنی تیز دھار کی وجہ سے اس کے بدن کو پھاڑے حیوان کے بدن کو اگر ایسا آلہ نہیں تو پھر اس صورت میں وہ حیوان آپ کے پہنچنے سے پہلے مر گیا تو حرام ہوگا مثلا چھرے والی بندوق کے ذریعے چھرے کے ذریعے مارتا ہے کسی پرندے کو بھئی اب چھرے کی نوک ہوتی ہے چھرہ چھرے کی تو نوک نہیں ہوتی چھرہ تو بالکل آگے سے ہموار ہوتا ہے میں نے کہا چھوری کی طرح تیز جو کاٹے کاٹے دوسرے کو چھرہ کیا چھرہ کی طرح تیز ہے نہیں لیکن یہ حیوان یا پرندے کے بدن میں داخل تو ہو جاتا ہے تو یہ دراصل اس کے بدن کو کاٹتا نہیں بلکہ کاٹنے کی وجہ سے نہیں داخل ہوتا بلکہ اپنی رفتار اور اپنی زرب کی وجہ سے اندر داخل ہوتا ہے ایک ہے چھوری دیکھو چھوری بدن میں داخل ہوتی ہے اپنی دے Verg personnes داخل ہوتی ہے آپ چھوری تھوڑی درمیانی رفتار سے بھی چلاتے ہیں وہ بدن کو کاٹ دیتی ہے یا نہیں لیکن درمیانی رفتار سے آپ پتھر یا کوئی اور چیز چلایں تو وہ بدن کو کاٹے گی نہیں تو پتھر اگر بدن کو کاٹ رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ نے بہت زیادہ زور سے اس کو مارا ہے بہت زیادہ زور سے تو پتھر وغیرہ بدن کو دبا کر اس کو پھارتے ہیں اس کو کاٹتے نہیں ہیں لہذا یہ جو چھارا ہے اس کے ذریعے شکار حلال نہیں کیونکہ یہ بدن کو کاٹتا نہیں ہے بلکہ اپنے دباؤ اور زور کی وجہ سے اس کو پھاڑ دیتا ہے اسی طرح بندوق کی گولی بھی آگے سے ہموار ہوتی ہے گول ہوتی ہے وہ بدن کو کاٹنے والی نہیں لہذا اس کے ذریعے بھی اگر شکار کیا اور پہنچنے سے پہلے شکار مر گیا تو وہ حرام ہے ہاں اگر آپ پہنچ گئے پھر تو حلال ہے اس کو زبا کر لیں ہاں بعض بندوق کی گولیاں آگے سے بڑی تیز اور نوکدار ہوتی ہیں اس میں پھر آج کل کے علماء باز فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے شکار جائز ہے اس کے ذریعے شکار نہیں اگر وہ مر بھی جائے حیوان آپ کے پہنچنے سے پہلے تو وہ جائز ہے بات سمجھ میں آگئے تو لہذا تیر کے ذریعے بھی کیا شرط ہے کہ آپ اللہ کا نام لیں اور نیز اس میں بھی یہ ضروری کہ یہ تیر کیا کرے اس کے بدن کو پھاڑ کار دے پھاڑ دے خون نکال لے کیونکہ یہ آپ کی زبحے ازدراری ہے اور زبا کے اندر خون نکالنا ضروری دیکھو گلے سے تو زیادہ خون نکلتا ہے کسی اور بدن کے حصے پر سے تو اتنا زیادہ خون نہیں نکلے گا لیکن برحال خون تو نکل آیا سورت سمجھ میں آگئے اہذا کتہ یا عقاب یا تیر کے ذریعے آپ شکار کرتے ہیں اور انہوں نے مثلا ہیرن کے پچھلے ٹانگ کو زخمی کیا دونوں ٹانگوں کو اب آپ کہتے ہیں اتنا خون تو شاید نہیں نکلا نہیں بھئی خون تو نکلا ہے بات اتنی ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں رمی کا معنی ہے تیر پھینکنا تیر چلانے کے ذریعے شکار کے حلال ہونے کی شرطوں میں سے ہے شرطوں میں سے ہے یعنی اس کو جانبوچ کرنا چھوڑے اگر بھولے سے رہ جائے پھر حلال ہے اور دوسری شرط کیا ہے تیر کے ذریعے شکار کے حلال ہونے کی شرطوں میں سے ایک اللہ کا نام لینا ہے اور زخمی کرنا ہے اور یہ کہ وہ شکاری نہ بیٹھے اس شکار کو طلب کرنے سے اگر وہ شکار غائب ہو جائے اس تیر کو اٹھا کر متحامل کا معنی ہے کسی چیز کو برداشت کر لینا یعنی آپ نے تیر چلایا اور وہ تیر آپ کو نظر آیا کہ ہیرن کو لگ گیا ہے اس کے بدن میں پیوست ہو گیا ہے لیکن وہ ہیرن اس تیر کو ساتھ ہی بھاگتا چلا گیا اور آپ کی نظروں سے غائب ہو گیا تو دیکھو اس نے آپ کے تیر کو برداشت کیا اور اس کو اپنے ساتھ ہی اٹھا کر لے گیا اب آپ اس کی تلاش میں لگے ہیں کہ زخمی تو ہو گیا ہے زیادہ دور یہ نہیں جا سکتا تو آپ اس کی تلاش میں لگے ہیں تلاش کرتے کرتے آپ کو ایک جگہ وہ ہیرن مرا ہوا ملا تو یہ حلال ہے یہ کیا ہے حلال ہے ہاں اگر آپ اس کی طلب سے بیٹھ گئے ایک عدد گھنٹہ آرام کیا تھک گئے آپ تلاش کرتے کرتے آپ بیٹھ گئے پھر دوبارہ تلاش کرنے لگے اب آپ کو کسی جگہ مرا ہوا پڑا ملا تو اب حرام ہے کیونکہ آپ بیٹھ چکے ہیں اب پتہ نہیں آپ کے تیر کی وجہ سے مرا ہے یا کسی اور جانور یا حیوان نے اس کو یا سانپ وغیرہ نے کاٹا ہے یہ معنی ہے وَأَنْ لَا يَقْعُدْ عَنْ تَلَبِهِ لَوْغَابَ مُتَحَامِلًا سَحْمَهُ اور یہ کہ شکاری نہ بیٹھے اس کی تلاش سے لَوْغَابَ اگر وہ غائب ہو جائے وہ شکار مُتَحَامِلًا سَحْمَهُ اس کے تیر کو اٹھا کر اے راما یعنی اس نے تیر چلایا شکاری نے فَغَابَ عَنْ بَصَرِهِ تو وہ شکار غائب ہو گیا شکاری کی نظر سے مُتَحَامِلًا سَحْمَهُ اس کے تیر کو اٹھا کر فَأَدْرَقَهُ مَيِّتًا پس شکاری نے اس کو مردہ پایا ایک جگہ مرا ہوا پڑا پایا فَإِلَّمْ يَا قُدْ عَنْ تَلَبِهِ حَلَّ أَكْلُهُ اگر شکاری اس کی طلب سے بیٹھا نہیں تو اس کا کھانا حلال ہے لِأَنَّهَادَ لَيْسَ فِي وَسْعِهِ اس لیے کیونکہ یہ اس کی قدرت میں نہیں ہے یہ اس کی کیا قدرت میں نہیں ہے کہ اس کو زندہ ہی پا لے اس کو فوراں ہی فوراں تو نہیں پا سکتا یعنی یوں کہیں فوراں اس کو حاصل کر لے یہ تو اس کی قدرت میں نہیں ہے وہ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر رہا ہے دھونڈ رہا ہے شکار کو اور زندہ اس تک نہیں پہنچ سکا اس کے پہنچے تک وہ مر چکا تھا اور کافی تلاش کے بعد ملا تو یہ اس کی قدرت میں نہیں ہے اس کو زندہ پا لینا یا فوراں اس تک پہنچ جانا اس کی قدرت اگر یہ اس کی طلب سے بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے لیے پھر وہ حرام ہے اس لیے کیونکہ یہ اس کی وسعت میں ہے یعنی اس کی قدرت میں ہے ان یتلو بہو کہ وہ اس کو طلب کرے یہ تو اس کی قدرت میں ہے طلب کرے اور لیکن یہ بیٹھ گیا تھوڑی دیر آرام کر لیا تو لہٰذا اب وہ کیا ہو جائے گا حرام وَقَدْ قَالَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَعَلَّ حَوَام مَلْ أَرُزِ قَتَلَتْهُ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شاید کے حوام ملْ أَرْزِ قَتَلَتْهُ حوام کہتے ہیں زمین کے جو حیوانات ہیں خصوصاً یہ جو زہریلِ حیوانات ہیں سام بچھو وغیرہ شاید اس کو زمین کے زہریلِ حشرات نے قتل کر دیا ہو حضرت عدی بن خاتم رضی اللہ تعالی عنہ بھئی یہ شکار کے شوقین تھے بھئی تو یہ حضور سے مسائل پوچھے اور وہ روایات میں ذکر آتا ہے تو اس میں ذکر فرمایا حضور نے کہ تم اس کی طلب سے بیٹھو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر وہ مجھے ملتا ہے بعد میں ملتا ہے تو حضور نے فرمایا شاید کہ زمین کے زہریلِ حشرات نے اس کو قتل کیا ہو لہذا اس کو نہ کھاؤ اگر خود تلاش بات سمجھ میں آرہی تو وہ حدیث میں اس کی تفصیل مذکور ہے حضرت عدی بن خاتم بھئی یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں بھئی حاتم تائی مشہور سخی جو گزرا ہے ان کے بیٹے عدی بن حاتم یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور حاتم تائی بھئی عجیب سخاوت اللہ نے اس کو نصیب فرمائی تھی جو آج تاریخ کا حصہ ہے دیکھو نیکیاں کرو گے تاریخ آپ کو یاد رکھے گی تاریخ یاد رکھے گی اور جو صرف اپنے لیے زندگی گزارتا ہے دوسروں کو نفع نہیں پہنچاتا چاہے وہ کروڑ پتی ہو عرب پتی ہو کھرب پتی ہو تاریخ اسے یاد نہیں رکھتی لیکن جو دوسروں کے لیے زندگی گزارتا ہے نفع پہنچاتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے تو سب اس کو یاد رکھتے ہیں تو سخاوت کا وصف اپناو سخاوت بڑے لوگوں کا وصف ہے اللہ آپ میں سے ہر ایک کو بڑا آدمی بنائے بڑا عالم بنائے بڑا مدرس بنائے بڑے لوگوں کی صفات اپناو آپ بڑے بن جائیں گے اور سخاوت کے لیے مال ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں میرے پاس تو مال نہیں ہے لہٰذا میں کیا سخاوت کروں نہیں نہیں سخاوت بس اپنے ساتھیوں کی جس حد تک مثل ساتھی آتا ہے اور آپ اس کو چائے پلا سکتے ہیں یا اس کو چائے پلائیں بھئی اور اگر آپ اس کو دیکھتے ہی چھپ جاتے ہیں بھئی یہ چائے نہ پلانا پڑ جائے بھئی تو یہ یاد رکھو سخاوت اس کے لیے دل چاہیے دل مال نہیں چاہیے دل چاہیے دل چاہیے اور بعض لوگوں کو اللہ نے بڑا دل دیا ہوتا ہے انسان حیران ہوتا ہے میں والی صاحب رحم اللہ کی سخاوت دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں حالانکہ انہوں نے زندگی کا اتدائی ان کی زندگی دیکھو غربت اور مشقت والی زندگی یتیم تھے بھئی بچپن میں ہی والی صاحب کے یعنی میرے دادا کا انتقال ہو گیا تھا والی صاحب کی عمر شاید پانچ چھ سال ہو گی یہ کتنی تو دادا کا ہمارے انتقال ہو گیا تو والی صاحب نے بڑی غربت میں زندگی گزاری حد سے زیادہ غربت میں زندگی گزاری اور ہوتا یہ ہے کہ جو شخص عموماً غربت میں زندگی گزارتا ہے اس کو بعد میں اگر کچھ مال مل بھی جائے وہ بڑا بخل کرتا ہے کیونکہ اس نے کبھی خرچ کیا ہی نہیں خرچ کرنے کی عادت ہی نہیں ہے اس کو وہ مال کو جوڑتا چلا جاتا ہے اور پھر سب کچھ یہی رہ جاتا ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن والی صاحب نے اتنی تنگی کے باوجود اتنی سخاوت اتنی سخاوت کے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا بھئی مدرسے میں کئی طلبات اب ہمیں آ کر بتاتے ہیں زندگی میں پتہ ہی نہیں تھا کسی کو خموشی سے خفیہ سخاوت بھی سامنے بھی سخاوت ہوتی تھی اور خفیہ سخاوت بیسیوں طلبہ کے وظیفے مقرر ہوتے تھے پورا پورا سال ان کو ہر مہینے بقائدگی سے وظیفے ملتے تھے اور یہ ہمیں وفات کے بعد بہت سے طلبہ نے آ کر بتلایا کہ فلان فلان اتنے سال میں یہاں پڑھتا رہا اور حضرت شیخ مجھے ہر مہینے وظیفہ دیتے تھے اور میرے ساتھ فلان فلان اتنے ساتھیوں کا تو مجھے پتا ہے سب کا مجھے پتا نہیں اتنے اتنے ساتھیوں کا مجھے پتا ہے ان کا بھی وظیفہ بقائدہ مقرر تھا جب تک وہ یہاں پڑھتے رہے حضرت ان کو وظیفہ دیتے رہے وہ کسی ایک ساتھی طالب علم کو مقرر فرماتے اور وہ اس کے ذمہ ہوتا تھا وہ خموشی سے سب کو پہنچاتا تھا کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی تھی اسی طرح طلبہ میں کبھی پیسے بھی تقسیم فرماتے پیسے تقسیم فرماتے اور اس زمانے میں یہ ایک ایک دو دو روپے اور پانچ پانچ روپے وغیرہ یا دس روپے کے نوٹ جو ہوتے تھے یہ تمام دور حدیث میں سینکڑوں طلبہ ہوتے ساروں میں تقسیم کرتے اور حضرت شیخ سے طلبہ کی اتنی محبت تھی جسے لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا آج بھی ان کے شاگرد ملتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت نے ہم جس سال دور حدیث کیا کئی مرتبہ پیسے تقسیم فرمائے وہ نوٹ کہتے ہیں آج بھی ہم نے چالیس پچاس سال گزرنے کو ہیں آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں ہم نے برکت کے طور پر اپنے پاس محفوظ رکھیں یعنی اتنی محبت تھی کہ ان کے دیئے ہوئے پیسے خرچ بھی نہیں کرتے تھے اپنی سعادت سمجھ کے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس محفوظ کر لیتے تھے عجیب محبت تھی اور پھر طلبہ پر خرچ کرتے پھر دار الحدیث میں دو قسم کی روشنائی کا انتظام ہوتا تھا ہر وقت حضرت کی طرف سے ایک نیلے رنگ کی اور ایک سیاہ رنگ کی بعض طلبہ نیلے رنگ کو لکھنا پسند کرتے تو نیلی روشنائی ان کے لیے اور جو کالی روشنائی استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کالی روشنائی تو سارا سال دار الحدیث میں رہتی اور جیسے ہی ختم ہونے لگتی حضرت کو اطلاع دی جاتی اور وہ پھر نئی منگوا دیتے اسی طرح اس زمانے میں طلبہ کے لیے برف وغیرہ تھنڈے پانی کا انتظام نہیں تھا تو روزانہ طلبہ کے لیے برف منگواتے تھے اور وہ تھنڈے پانی کا انتظام ان کے لیے کرتے تھے ہمیشہ بھئی اور پھر عام ویسے جو سخاوت ہوتی عام لوگوں کے اندر انسان حیران رہ جاتا اور عجیب عادت تھی جیب میں ہاتھ ڈالتے جتنے پیسے ہاتھ میں آ جاتے وہ سامنے والے کو ہاتھ بند کر کے بس دے دیتے چاہے سو آگئے چاہے پانچ سو آگئے ہزار آگئے دو ہزار آگئے جتنے ہاتھ میں آئے وہ سارے اس دوسرے کو دے دیتے تھے بھئی تو عجیب اللہ نے سخاوت نصیب فرمائی تھی بھئی پھر خصوصا حرمین شریفین جاتے تو وہ سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی وہاں تو بڑے بڑے مالدار بھی آ کر حضرت کو جب ملتے تھے تو جیب میں کچھ ہاتھ ڈال کر ضرور اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتے وہ کہتے حضرت ہمارے پاس تو بہت پیسے ہیں پہلے موجود ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں بس یہ آپ رکھیں میری طرف سے تو سر ہر ملنے والے کو دیتے تھے انسان حیران رہ جاتا تھا بھئی بہت سخاوت اللہ نے پھر جامعہ میں رہنے والے ہمسائے وغیرہ کبھی ایک کے گھر کبھی کوئی چیز ہمیں دیتے کہ یہ ان کے گھر دیا ہو پھل وغیرہ ہے کوئی چیز کوئی فلاں کے گھر دیا ہو کوئی عرب سے مہمان اساتیزہ وہاں جامعہ میں پڑھاتے تھے عربی سکھانے کے لئے کبھی ان کی تو یہ پھر بھیجوا دیتے ہیں بہت سارا پھل کہ یہ ان کے گھر دیا ہو تو عجیب ان کی سخاوت تھی بھئی آج بھی وہ لوگ یاد کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت جیسا جیسے سخاوت آج تک نہیں دیکھی تو سخاوت کا خوگر بناو اپنے آپ کو اور علماء نے لکھا ہے کہ خود بھی سخاوت کرو اور اپنے بچوں کی بھی تربیت کرو ان کو بھی سخاوت کا خوگر بناو اور اس کا طریقہ یہ کہ کسی کو کوئی چیز دینے لگے تو کبھی بچوں کے ہاتھ بھیجوا دیا کرو کہ یہ اس کو دیا ہو یا ان کے گھر دیا ہو اس طرح بچے کو بھی آہستہ آہستہ سخاوت کے عادت ہو جائے گی یہ علماء نے مولانا شفلی تھانوی رحم اللہ وغیرہ علماء نے لکھا ہے بقائدہ بھئی اور پھر اگر مال نہیں ہے تو بھی سخاوت کر سکتے ہیں بھئی سخاوت تو اصل میں دل کا وصف ہے بھئی دل کا حتیٰ کہ اگر کوئی مال کچھ بھی نہیں ہے تو علماء کہتے ہیں کہ کم از کم یہ مسواک ہی توڑ کر درخ سے شاخ توڑ کر مسواک بنا کر اپنے کچھ ساتھیوں کو دے دیا کرو تاکہ ہاتھ کو دینے کی عادت پڑ جائے دیکھئے بھئی اب کتاب پر تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا تھا اسی سے حاتم تائی کا ذکر آیا حاتم تائی جو تھا وہ اہل ایمان میں سے تھا بھئی یاد رکھئے وہ عیسائی تھا عیسائی اور ابھی حضور صلی اللہ عنہ کی بیعصت نہیں ہوئی تھی اور اس زمانے میں دین عیسوی حق تھا اور چنانچہ اور یہ اس کی نیکی اور سخاوت دیکھو کہ بیٹے کو اللہ نے پھر سر ریکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف نصیب فرما دیا آگے دیکھئے بھئی فَإِنْ أَدْرَكَهُ الْمُرْسِلُ عَوِ الرَّامِ حَيَّنْ زَكَّاهُ اگر اس حیوان کو شکار کو پا لیا المرسل اس حیوان کو بھیجنے والے نے جس نے شکاری کتا یا پرندہ بھیجا تھا اگر اس نے اس شکار کو پا لیا عَوِ الرَّامِ یا اس تیر چلانے والے نے اس شکار کو پا لیا حَيَّنْ کہ وہ زندہ تھا تو زکاہو پھر کیا کرے اس کو زبا کرے المراد وَأَنَّهُ أَدْرَكَهُ حَيَّنْ مراد یہ ہے کہ اس نے اس کو زندہ پا لیا وَفِهِ مِنَ الْحَيَاتِ فَوْقَ مَا يَقُونُ فِي الْمَزْبُوحِي تَجِبُتَسْكِيَةُ اور اس میں زندگی ہے اتنی زندگی فَوْقَ مَا يَقُونُ فِي الْمَزْبُوحِي جو مضبوح سے بڑھ کر ہے مضبوح سے بڑھ کر بھئی ایک ہے مضبوح مضبوح وہ حیوان جس کو آپ زبا کرتے ہیں کوئی بکری وغیرہ آپ نے زبا کی دیکھو اب جب آپ نے اس کی گردن پر چھوری چلا دی آپ نے اس کی گردن کاٹ دی اور کاٹ کر آپ الگ ہو گئے تو ابھی بھی اس میں زندگی ہے یا نہیں وہ تڑپ رہی ہے وہ پاؤں مار رہی ہے تو یہ زندگی ہے تو آپ مثلا حیوان تک پہنچے اور اس حیوان کے اندر بس اتنی ہی زندگی تھی اور پھر چند لمحوں میں ہی وہ مر گیا شکار تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ پہنچے وہ تو زندہ تھا آپ نے زبا نہیں کیا وہ حرام ہے کیونکہ اس کی زندگی وہ مضبوح سے زیادہ زندگی نہیں جیسے مضبوح چند سیکنڈوں میں ختم ہو جاتا ہے اسی طرح وہ شکار بھی ایسا ہی اس کو کتے نے یا اوقاب نے اتنا بری طرح یا تیر نے اتنی بری طرح زخمی کیا تھا کہ بس وہ ختم ہی ہونے والا تھا تو اب آپ زبا نہ بھی کریں تو وہ آپ کے لئے حلال ہے کیونکہ اس میں مضبوح جانور سے زیادہ زندگی نہیں لیکن اگر مضبوح سے زیادہ زندگی ہے مثلا تیر نے یا کتے نے یا اوقاب نے اس کو اتنا زخمی کیا ہے کہ وہ حرکت تو نہیں کر سکتا لیکن کم از کم ایک آت دن وہ گزار جائے گا مرے گا نہیں تو اس میں زندگی کیا ہے مضبوح سے زیادہ ہے تو پھر اس کو زبا کرنا ضروری ہے پھر ہی حلال ہوگا یہ معنی ہے اور مراد یہ ہے کہ اس نے اس کو زندہ پایا ہو اور اس میں اتنی زندگی ہو جو مضبوح سے زیادہ ہو مضبوح سے بڑھ کر ہو تو تجب تذکیہ تو تو اس کو زبا کرنا واجب ہے اور مطن کے اندر مصنف نے تحقیق فرمایا ہے اگر اس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا یہ اگلے مطن میں آ رہا ہے اگلا مطن دیکھ رہے ہیں آپ اگر اس نے جان بوجھ کر چھوڑا تو کہتے ہیں بھئی آگے مطن میں آ رہا ہے اگر اس نے جان بوجھ کر چھوڑا تو وہ حرام ہے وہ حرام کہتے ہیں بعض وقت انسان زبا پر قادری نہیں ہوتا مصنف کے بعد چھوڑی نہیں ہے پہنچ تو گیا اس میں زندگی تو تھوڑی سی ہے آدھا گھنٹہ زندہ رہ لے گا یہ گھنٹہ زندہ رہ لے گا شکار مضبوح سے زیادہ زندگی ہے اس کے اندر لیکن اس کے بعد چھوڑی نہیں ہے تو اس صورت میں بھی کیا وہ حرام ہو جائے گا تو کہتے ہیں بھئی امام صاحب کے نزدیک اگر وہ زبا پر قادر ہی نہیں ہے چھوڑی نہیں ہے تو زبا پر قادر ہی نہیں اگر وہ زبا پر قادر ہی نہیں ہے پھر تو وہ حلال ہے پھر تو حلال ہے لیکن ظاہر اور روایت میں آیا ہے کہ وہ حرام ہے چھوڑی کیوں نہیں ہے شکار کے لیے جائے گئے ہو اور چھوڑی اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے یہ تو آپ کا قصور ہے تو ظاہر اور روایت میں ہے کہ اگر حیات اس میں زیادہ ہوئی پھر کوئی عذر نہیں دیکھا جائے گا پھر وہ حرام ہو جائے گا اگر زبا نہ کیا اور فتوہ بھی ظاہر روایت پر ہی ہے تو کہتے ہیں اور مطن میں ماتن نے فرمایا ہے اگر اس نے جان بوچ کر چھوڑ دیا تو کہتے ہیں کہ اس نے زبا کو چھوڑ دیا ہو باوجود قدرت کے اس پر یعنی زبا پر قادر ہے پھر بھی اس نے چھوڑ دیا باقی اگر وہ قادر ہی نہیں تھا زبا کرنے پر تو اس مطن میں اشارہ ہے اس کے حلال ہونے کی طرف حلال ہونے کی طرف اگر وہ اس کے زبا پر قادر ہی نہیں ہیں تو مطن میں اس کے حلال ہونے کی طرف اشارہ ہے توجہ ہے کیا کہہ رہے ہیں قادر ہی نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا حلال ہوگا مطن میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہاں اشارہ ہے دیکھو مطن میں فئین ترکہا عمدان آیا ہے اگر اس نے جان بوچ کر چھوڑا جان بجب قادر ہی نہیں ہے پھر تو جان بوچ کر نہیں چھوڑ رہا نا زبا کو بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں تو مطن میں اس کے حلال ہونے کی طرف اشارہ ہے جیسے کہ روایت کیا گیا ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ سے اور اسی طرح روایت ہے امام یوسف رحمہ اللہ سے وہو قول شافعی رحمہ اللہ اور یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ تینوں ائیمہ فرماتے ہیں اگر یہ زبا پر قادر نہیں اس میں مضبوح سے زیادہ زندگی تھی اور شکاری کے پاس چھوڑی نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہے کہ یہ زبا پر قادر نہیں ہے تو یہ صورت میں وہ حیوان مر بھی جائے تو حلال ہے لیکن اور میں نے بتلایا فتوہ ظاہرے روایت پر ہے اور اگر اس کی زندگی مضبوح کی زندگی جیسے تھی یعنی مرنے ہی والا تھا تو فلا اعتبارا لہا اس زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے فلا تجبو تذکیتو تو پھر زبا کرنا واجب نہیں ہے اما فی المتردیتی واخواتیہا وفی شات اللہ تی مرزت بھئی صورت یہ کوئی بکری ہے جانور ہے وہ پہاڑ سے انچائی سے گرا یا کسی کو دوسرے حیوان نے سینگ مار دیا یا کوئی اور چیز پتھر یا لکڑی وغیرہ کسی نے مار دی یا کوئی بکری بیمار ہو گئی تو ان تمام صورتوں میں ان تمام صورتوں میں اگر تو یہ مر گئے پھر تو حرام ہے لیکن اگر ان میں تھوڑی سی زندگی باقی تھی اور پھر بھی اس کو اس شخص نے زبا کر لیا تو یہ سب حلال ہیں یہ سب کیا ہیں اگر تھوڑی سی زندگی بھی تھی ابھی زندہ تھے مرے نہیں تھے چاہے حالت بہت خراب تھی بلکل مرنے والے تھے لیکن ابھی مرے نہیں تھے تو کہتے ہیں ان تمام صورتوں میں شریعت نے بڑی وسعد دی ہے اور اگر زندگی ابھی تھی تو وہ تھوڑی سی زندگی بھی قابل اعتبار ہے اور وہ زبا کر لیا اس دوران تو وہ زبا کافی ہے تو کہتے ہیں وَأَمَّا فِي الْمُتَرَدِّيَةِ وَأَخَوَاتِهَا متردیہ کہتے ہیں وہ حیوان جو اوپر سے گیرا ہو بلندی سے وَأَخَوَاتِهَا جو اس کے مشابے ہیں یعنی جس کو کسی نے پتھر وغیرہ یا لاتھی سے مارا ہے یا کسی دوسرے حیوان نے سینگ مارا ہے یا کسی نے اس کا گلہ گھونٹا ہے کسی طرح تو یہ سب اس کے اخوات ہیں ان سب کا حکم یہی ہے تو کہتے ہیں وَأَمَّا فِي الْمُتَرَدِّيَةِ وَأَخَوَاتِهَا متردیہ بلندی سے گرنے والا حیوان اور جو اس کے مشابے ہیں وَفِشَاتِ اللَّتِ مَرِزَتِ اور وہ بکری جو بیمار ہو گئی فَالْفَتْوَى عَلَىٰ أَنَّ الْحَيَاتَ وَإِن قَلَّتْ مُعْتَبَرَتُن تو فتوہ اس بات پر ہے کہ زندگی جو ہیں وَإِن کی زندگی وَإِن قَلَّتْ اگرچہ تھوڑی سی ہی ہو مُعْتَبَرَتُن تو وہ مُعْتَبَر ہے حَتَّى لَوْ زَكَّاهَا وَفِيهَا حَيَاتٌ قَلِيلَتٌ یہاں تک کہ اگر اس کو زبا کر دی اور اس میں تھوڑی سی زندگی تھی يَحِلُّ تو یہ حلال ہے لِقَوْلِهِ تَعَالَ إِلَّا مَا دَكَّئِتُم بَوَجَهَا اللَّهِ تَعَالَ کہ اس قول کے إِلَّا مَا دَكَّئِتُم مگر وہ جس کو تم زبا کر لو اس میں خود اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جس کو تم زبا کر لو وہ حلال ہے اور ان کو بھی کیا کر لیا مرنے سے پہلے زبا کر لیا تو بھئی شارح نے آپ کو مسئلہ بتلا دیا کہ متردیا یعنی اوپر سے گرنے والی اور اس جیسی جو اور حیوانات ہیں اور اسی طرح وہ بھیڑ بکری جو بیمار ہے اس میں تھوڑی زندگی کا بھی اعتبار ہے اگر تھوڑی سی بھی زندگی اس میں باقی تھی آپ نے اس کو زبا کر لیا تو وہ کیا ہو جائے گی حلال دراصل یہ مسئلہ شارح نے اس وجہ سے ذکر کیا کیونکہ اس سے پیچھے ایک سطر پیچھے انہوں نے بتلایا تھا کہ اگر آپ نے شکار کیا اور آپ شکار کے پاس پہنچے اور شکار تڑپ رہا ہے بالکل ختم ہونے والا ہے یعنی اس میں صرف مذبوخ کے بقدر زندگی ہے جیسے جس جانور کو زبا کر دیا جائے تو پھر وہ چند سیکنڈ وہ تڑپتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے تو وہ شکار بھی اگر اسی طرح تڑپ رہا ہو اب اگر آپ پہنچے ہیں وہ تڑپ رہا ہے لیکن اب آپ پر زبا ضروری نہیں کیونکہ اس میں مذبوخ سے زائد زندگی نہیں اور مذبوخ کے برابر زندگی کا تو کوئی اعتبار نہیں تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ پہاڑ سے کوئی بکری گری یا بیمار ہو گئی اور بالکل اب وہ مرنے والی ہے تو اس میں بھی کتنی زندگی ہے مذبوخ کے برابر اور مذبوخ کے برابر زندگی کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے تو لہذا اس کو زبا کرو یا نہ کرو اب اس کو حرام ہونا چاہیے پہاڑ سے گری ہے نا یا بیمار ہے اب مرنے والی ہے بلکل مضبوح کے بقدر زندگی رہ گئی ہے اور مضبوح کے برابر زندگی تو ابھی آپ نے ہمیں بتایا اس کا کوئی اعتبار نہیں شکار تڑپ رہا ہو تو اس کو زبا کرنا ضروری نہیں کیونکہ اس کا کوئی اعتبار نہیں تو یہاں بھی اسی طرح ہونا چاہیے اس زندگی کو کوئی اعتبار نہیں ہونا چاہیے یہ تو یوں سمجھے مر ہی چکی ہے گویا اب آپ زبا بھی کر دو یہ مردار ہی ہے کہتے ہیں نہیں نہیں اس معاملہ میں شریعت نے وسعد دی ہے گنجائش دی ہے یہاں پر تھوڑی زندگی کا بھی اعتبار ہے چاہیے تھوڑی سی کیوں نہ ہو اور مرنے سے پہلے پہلے آپ نے اس کو زبا کر دیا چند لمحے پہلے ہی پہنچ گئے اور آپ نے زبا کر دیا تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ یوں سمجھے جائے گا آپ نے زندہ حیوان کو زبا کیا ہے اور یہ حلال ہے صورت سمجھ میں آگئی تو آگے کہتے ہیں فَإِمْتَرَا كَهَا آئِ تَذْكِيَةَ دیکھا ہا زمیر کا مرجع بتلا دیا اگر تذکیہ یعنی زبا کرنے کو چھوڑ دیا عَمْدَن جَانْت بُوجھ کر فَمَاتَا تو وہ حیوان مر گیا وہ شکار اَرْسَلَ مَجُوسِي يُنْقَلْبَهُ یا مجوسی نے اپنا کتہ چھوڑا کتہ بھیجا شکار کے لئے فَزَجَرَهُ مُسْلِمُن تو مسلمان نے اس کو ڈرایا فَنْزَجَرَا تو وہ ڈر گیا زَجَرَ کا ویسے معنی ہے ڈانٹرنا یہاں ڈانٹرنا مراد نہیں ہے کسی کتے وغیرہ کو آواز نہیں ہش وغیرہ کی آواز کر کے ہاتھ اٹھا کر کسی کو ڈرا دیا ہے تو دیکھو کتہ اگر بھاگ رہا ہو اور کوئی آواز نکالے اور ہاتھ وغیرہ یوں اٹھائے گا تو کتہ اور زیادہ تیز ہو جائے گا تو اس کو زجر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ جو ڈرانا ہے یہ جو اس کو تیز یوں کو بھڑکانا تو اس کو کیا کہتے ہیں زجر تو صورت یہ صورت یہ ایک مجوسی نے اپنا کتہ چھوڑا شکار پر اور راستے میں ایک مسلمان کھڑا تھا اب مسلمان نے اس کو زجر کی آواز وغیرہ نکال کر اس کو تیز کیا اور کتہ اور تیز ہو گیا اور جا کر اس نے شکار کر لیا تو کیا اب یہ مسلمان کا زجر معتبر ہے مسلمان کا یہ اس کو تیز کرنا اور اس کو بھڑکانا معتبر ہے کیا اس شکار کو حلال سمجھیں یا حرام سمجھیں کہتے ہیں نہیں بھئی جب ارسال اور زجر اکٹھے ہو جائیں ایک ہے ارسال ارسال میں تو بقاعدہ ہاتھ سے چھوڑتا ہے حیوان کو چھوڑ کر بھیجا جاتا ہے اور ایک زجر ہے اس کو بھڑکایا تیز کیا جاتا ہے تو ارسال اور زجر جب جمع ہو جائیں تو اعتبار ارسال کا ہے کس کا ہے اور ارسال کس نے کیا مجوسی نے لہذا شکار حلال نہیں اور اگر ارسال نہ ہو پھر زجر ہو صرف تو زجر معتبر ہے اب اگر مسلمان نے زجر کیا ہے تو پھر جا کر وہ شکار کر لیتا ہے تو وہ شکار حلال ہو جائے گا سورة سمجھ میں آگے تو کہتے ہیں فَإِنْ تَرَكَهَا عَمْدًا فَمَاتَا اگر اس نے جان بوجھ کا زبا کو چھوڑ دیا تو وہ مر گیا اَوْ اَرْسَلَ مَجُوسِيُنْ قَلْبَهُ یا مَجُوسِيْنِ یعنی پارسی نے اپنا کتہ بھیجا فَزَجَرَهُ مُسْلِمُنْ تو مسلمان نے اس کو بھڑکایا فَنْزَجَرَا تو وہ بھڑک گیا خدا کے معنی بیان کر رہے ہیں اَيْ اَغَرَاهُ بِسْسِيَاحِ فَشْتَدَّ اَيْ اَغَرَاهُ بِسْسِيَاحِ یعنی اس کو اُبھارا بِسْسِيَاحِ چِیخ کے ذریعے میں نے بتلایا نا آواز نکالی جسے وہ ڈر کر تیز ہو گیا اَيْ اَغَرَاهُ بِسْسِيَاحِ یعنی اس کو اُبھارا بِسْسِيَاحِ چِیخ کے ذریعے فَشْتَدَّ تو وہ تیز ہو گیا یا کسی شکار کو قتل کر دیا میعراز تیر نے بیعرز ہی اپنی چوڑائی کے ذریعے بھئی میعراز ایک تیر کا نام ہوتا ہے عام تیر جو ہے نا اس کی ایک چانت تو نوکدار ہوتی ہے لوہہ لگا ہوتا ہے اور پچھلے حصے میں غالباً شاید پر بغیرہ یا کوئی ایک کا چیز لگا دیتے ہوں گے یہ جو میعراز تیر ہوتا تھا یہ درمیان سے موٹا ہوتا تھا اور کنارے باریک ہوتے تھے اس کو میعراز کہتے اس لیے تھے کیونکہ یہ عرض میں یعنی چوڑائی میں جا کر چیز کو لگتا ہے چوڑائی میں تو کس نے میعراز تیر چلایا اور وہ شکار کو چوڑائی میں جا کر لگا تو یاد رکھئے اگر اس نے شکار کو پھاڑا ہے یعنی اس کی نوک وغیرہ لگیا پھر تو شکار حلال ہوگا لیکن اگر چوڑائی میں جا کر لگا ہے شکار کو پھاڑا نہیں بس ضرب سے مرا ہے تو شکار حرام ہو جائے گا قتل لہو میعراز ان بی عرضی ہے قتل کر دیا شکار کو میعراز تیر نے اپنی چوڑائی کے ذریعے المعراز السحم اللہ دی لا ریش لہو میعراز وہ تیر ہے جس میں پر نہیں ہوتا ریش کہتے ہیں پر کو میں نے بتلایا تیر کے اگلے حصے پر لوہا نوکدار لگا ہوتا ہے اور پچھلے حصے پر کوئی پر یا کوئی اس طرح کی چیز لگاتے ہوں گے اور میعراز کے تو دونوں کنارے ذرا باریک لیکن درمیان سے موٹا ہوتا ہے تو المعراز السحم اللہ دی لا ریش لہو میعراز وہ تیر ہے جس میں پر نہیں ہوتا یہ پرندے کا پر وغیرہ نہیں ہے یہ لگا لیتے ہیں اس میں تو اس میں پر وغیرہ نہیں ہوتا اس کو میعراز اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ کسی چیز کو چوڑائی میں جا کر لگتا ہے حدت کہتے ہیں تیزی کو دال مشدد ہے دھار دھار ہو جیسے چھوری یا تلوار کی دھار ہوتی ہے تیز اگر اس میں عراز تیر کے سر میں دھار تھی یعنی اس کی نوکدار تھا دونوں طرف سے نوکدار یا وہ حصہ جو لگا وہ نوکدار تھا دھار والا تھا فَأَصَابَ بِحِدَّتِهِ پس وہ تیر لگا اپنی دھار ساتھ یعنی دھار اس کی جا کر لگی شکار میں یحلو پھر کیا ہے وہ حلال ہے اَوْ بُنْدُقَةٌ سَقِيلَةٌ بُنْدُقَةٌ کہتے ہیں وہ غلیل کے اندر جو پتھر وغیرہ یا گولی رکھ کر چلاتے ہیں غلیل سے پھینکتے ہیں اس کو بُنْدُقَةٌ کہتے ہیں یا کسی نے مارا بُنْدُقَةٌ سَقِيلَةٌ ایسا ایسے غلیل کا پتھر سقیلتن جو وزنی تھا بڑا تھا ذات حدتن لیکن نوکدار تھا اس کی دھار تھی کیا تھی پتھر وزنی تھا اس کی دھار بھی تھی یہ جا کر شکار کو لگا اور شکار مر گیا تو کہتے ہیں یہ حرام بھئی کیوں یہ تو دھار والا پتھر تھا کہتے ہیں بھئی پتھر بھی تو وزنی تھا اب پتنی دھار کی وجہ سے حیوان مرا ہے یا اس کے وزن کی وجہ سے جا کر لگا زور سے اس لئے مرا ہے تو جب دو دلیلیں جمع ہو جائیں ایک مبیح ہو ایک محرم تو محرم کو ترجیح ہوتی ہے کیونکہ احتیاط اس میں ہے تو لہذا اس کو حرام قرار دیں گے لیکن اگر غلیل کا پتھر ہلکا پھلکا سا ہے اور ہے تیز دھاری دھار اب اس کے ساتھ آپ نے کسی بڑے حیوان کو مارا اور اس نے اس کو کاٹ دیا تو پھر حلال ہے معلوم ہوا کہ یہ تو بڑا حیوان ہے یہ اتنے پتھر سے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا معلوم ہوا اس نے جو نقصان پہنچا ہے اپنی دھار کی وجہ سے پہنچایا ہے اس لئے کیونکہ یہ بھی احتمال ہے کہ اس پتھر نے اس کو قتل کر دیا ہو بسکلی ہی کس کی وجہ سے اپنے بوجھ اور اپنے وزن کی وجہ سے یہاں تک کہ اگر وہ بندقہ جو تھا وہ ہلکہ پھلکہ تھا اور بہی حدتن اور اس کی دھار بھی تھی یہ حلو پھر شکار کیا ہوگا حلال لِلتَعَيُّنِ أَنَّ الْمَوْتَ بِالْجَرْحِ اس لئے کیونکہ یہ بات متعین ہے کہ موت جو ہے اس زخم کی وجہ سے ہوئی ہے ضرب کی وجہ سے سقل اور بوجھ کی وجہ سے موت نہیں ہوئی سورت یہ بھئی آپ نے ایک حیوان پر تیر چلایا اور وہ تیر اس حیوان کو لگا اور پھر وہ حیوان نیچے پانی میں گیرا اور جب تک آپ پہنچے تو وہ مر چکا تھا تو کہتے ہیں یہ حیوان حرام ہے یہ کیا ہے حرام اس لئے کیونکہ یہ پتا نہیں کہ یہ آپ کے تیر کی وجہ سے مرا ہے یا پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے مرا ہے اگر آپ کے تیر کی وجہ سے مرا ہو پھر تو حلال اور پانی کی وجہ سے مرا ہو تو حرام تو ایک دلیل کس کی جمع ہو گئی ایک حلت والی اور ایک حرمت والی تو کس کو ترجیح دیتے ہیں حرمت والی لہذا یہ حرام یا شکار کو تیر مارا تو وہ شکار پانی میں گر گیا تو کیونکہ اس میں یہ احتمال ہے کہ پانی نے اس کو قتل کر دیا ہو تو وہ حرام ہے یا وہ حیوان کس پر گرا چھت پر گرا اور جبلن یا پہاڑ پر گرا فَتَرَدَّا مِنْهُ اِلَ الْعَرْضِ پھر وہاں بلندی سے وہ نیچے زمیر پر گرا ہا روما تو ان سمام صورتوں میں وہ کیا ہوگا شکار حرام حرام ہوگا دیکھو اس کا تعلق ان سب سے ہے جان بوچ کر تذکیہ کو چھوڑا تو وہ مر گیا یا مجوسی نے کتے کو چھوڑا تھا مسلمان نے اس کو بھڑکایا اور وہ بھڑک گیا یا میعراز تیر نے اس کو چھوڑائی میں قتل کر دیا یا شکار کو تیر مارا اور وہ پانی میں گر کر مر گیا یا پہاڑ کے اوپر تھا یا پہلے وہ پہاڑ پر یا چھت پر گرا اور پھر وہاں سے نیچے گرا تو ان تمام صورتوں میں حرام وہ شکار کیا ہوگا حرام ہو عبارت سمجھ میں آ رہی ہے آخر میں ابھی آیا حرام کہتے ہیں لِيَنَّ الْاِحْتِرَاضَ عَنْمِسْ لِحَاذَا مُمْكِنُنْ اس لیے کیونکہ اس طرح کی چیزوں سے بچنا ممکن ہے اس طرح کی چیزوں سے بچنا ممکن ہے یعنی آپ شکار کریں اور وہ پانی میں نہ گرے آپ بچ سکتے ہیں آپ تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں وہ شکار پانی سے ذرا دور ہوتا پھر اس کو مار لیتے یا وہ اس پر گرا پہاڑ پر اور پہاڑ سے نیچے گرا آپ تھوڑا انتظار کر لیتے جب شکار پہاڑ سے آگے نکلتا پھر آپ اس کو شکار کرتے آپ نے ایک شکار کیا اور وہ پہلے چھت پر گرا یا پہاڑ پر گرا اور پھر اس بلندی سے وہ نیچے گرا تو آپ گئے تو وہ مر چکا تھا تو یاد رکھو یہ حرام ہے کیونکہ پتہ نہیں یہ آپ کے تیر کی وجہ سے مرا ہے یا بلندی سے گرنے کی وجہ سے مرا ہے پہاڑ سے یا چھت سے تو کہتے ہیں ان صورتوں میں یہ حرام ہے کہتے ہیں لیا نالاحتراز عن مس لحاظا ممکنن اس لیے کیونکہ اس طرح کی چیزوں سے بچنا ممکن ہے آپ کچھ انتظار کر لیتے پھر تیر چلاتے تو شکار پانی میں نہ گرتا یا شکار چھت پر یا پہاڑ پر گر کر پھر نیچے نہ گرتا تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا ممکن ہے فَإِنْ وَقَعَ الَلْأَرْزِ اَبْتِدَاءً ہاں اگر وہ پہلے ابتداء میں ہی زمین پر گرا آپ نے شکار کیا ایک پرندہ اڑتا ہوا جا رہا تھا آپ نے تیر چلایا اس پرندے کو تیر لگا اور وہ بلندی سے پھر نیچے سیدھا آ کر زمین پر گرا چھت وغیرہ پر نہیں پہلے تو کیا صورت تھی چھت پر گرتا تھا پھر چھت سے دوبارہ نیچے زمین پر گرتا تھا یا پہاڑ پر گرتا تھا اور پہاڑ سے پھر دوبارہ نیچے زمین پر گرتا تھا تو جو چھت پر اگر گر کر مر جاتا پھر تو حلال تھا پہاڑ پر گر کر مر جاتا پھر تو حلال لیکن اب پہاڑ یا چھت سے وہ دوبارہ زمین پر بھی گیرا ہے تو پتہ نہیں شاید اس گرنے کی وجہ سے یہ وہ مر گیا ہو اس لئے وہ حرام لیکن اگر اقتداء تیر چلایا اور وہ سیدھا اوپر سے نیچے زمین پر گیرا تو اس میں بھی تو احتمال ہے اتنی انچائی سے گیرا ہے شاید زمین پر سیدھا آ کر گیرا اس لئے مر گیا ہو کہتے ہیں بھئی اس سے تو بچنا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ شکار پرندے کا عموماً جب بھی کریں گے وہ فضا سے زمین پر تو ضرور گیرے گا بھئی یہاں ایک مرتبہ جو سیدھا جا کر گیرا اس کی تو گنجائش ہے لیکن دوسری مرتبہ اگر وہ گرتا ہے پھر اس کی گنجائش نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں او علا سطحن او جبلن یا وہ شکار جو ہے وہ کسی چھت یا پہاڑ پر گیرا فطرد دا منہو الالارضی پھر اس سے اوپر سے نیچے زمین پر گیرا حارمہ تو حرام ہوگا لینہ الاحتراز عن مس لہذا ممکن اس لیے کیونکہ اس جیسی چیزوں سے بچنا ممکن ہے کہ تھوڑا انتظار کر لیا جاتا یا تھوڑا آگے تیر مارا جاتا کہ وہ ذرا آگے ہوتا فَإِنْ وَقَعَ الْأَرْضِ اَبْتِدَاءً اگر وہ ابتدا ہی میں شکار زمین پر سیدھا آ کر گیرا فَإِنَّ الْاحتِرَازَ عَنْ مس لہذا غیر ممکن اس لیے کیونکہ اس جیسی چیزوں سے تو بچنا ممکن نہیں ہے فَيَحِلُو تو اس صورت میں وہ حلال ہوگا بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حَذَا هُوَ الْمَرَامِ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ